موسیقی 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 سکتے ہو تو میری نانی نے convert نہیں کیا اور جب ان کی شادی ہوئی تو of course مسلمان تو ان کی شادی کو مانتے نہیں تھے کیونکہ ایک مسلم عورت ایک نون مسلم کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے تو وہاں سے جو میری ممی جو ہیں وہ پارسی ہی انہوں نے وہ religion adopt کی اور وہ follow کی جو میرے چند انکل سے انہوں نے لیٹر آن جا کر convert کر لیا انٹو اسلام کیونکہ انڈیا سے پھر یہ لوگ پاکستان موو ہو گئے تھے اور آپ کو تو پتہ ہے پاکستانیزم میجوریٹی جو ہے وہاں پر اسلام کو follow کرتے ہیں میرے جو brought up واج یعنی میری جو ممی کی شادی ہوئی وہ of course ایک مسلم my dad was muslim ان کے ساتھ شادی ہوئی تو ہم کو یعنی اسی religion میں رکھا of course اور میں اس religion کو پہچانی ہم نمازیں پڑھیں یعنی قرآن بھی میں نے پورا پڑھا وا ہے روزیں بھی رکھتے تھے سب کچھ تھا مگر میں نے اپنی لائف میں کے جو رنگ دیکھے اور اس کے بعد میری ممی جو تھی ہم کو لے کر کینیڈا آگئی تھی after میرے جب پادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم کو وہ کینیڈا لے کر آگئی تھی کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی اپنی religion وہ کرنے کے لیے forcefully of course ان کو مسلم تو بنا دیا تھا مگر اندر سے تو she didn't accept it پھر جب ہم کو یہاں کینیڈا میں لے کر آئیں گے تو آ کر تھوڑا عرصہ یہاں رہنے کے بعد یعنی مجھے بھی پہلے بہت وہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کی brainwashing اتنی ہوتی ہے اسلام میں کہ جب آپ کسی بھی ملک میں آتے ہو آزادی ملتی ہے تو وہ آزادی کے اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہی میں یہ کر رہی ہوں 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 تو اس طریقے سے کر کے when I overcame that جب تھوڑی سینس آئی دماغ میں کچھ پڑھائی کی اور چیزوں پہ تو then I realized کہ نہیں یہ جو ہے ریلیجن میرے لیے تو نہیں ہے اور you know ہم لوگ یعنی I don't really particularly میں پارسی ریلیجن کو بھی نہیں پولو کرتی ہوں تو میں ایک more spiritual پرسن بن گئی you know like کھوج میں ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہے کوئی جو اوپر بیٹھا ہے شاید I don't know مگر میرا یہ بلیو ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا کسی کے ساتھ برا کرو گے تو برا ہوگا تو یہ کارما ایک چیز ہوتی ہے جب میں یہاں پر رہی ہوں تو بچھن سے مجھے انڈین موویز اگتی تھی بولیوود اور ایکٹنگ کا بڑا شوق تا رہی ڈانسنگ ایکٹنگ ان چیزوں کا تو میں جب یہاں پر آئی تو میں تیرہ سال کی تھی اس وقت سولہ سال کی میں 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 نے فوٹو شوٹس کروانے شروع کی امی سے کہا کہ مجھے جو ہے یوں نو ایکٹنگ کرنی میری ممی جو تھی وہ بہت اوپن مائند انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں انہوں نے بھروسہ کیا مجھ پہ اور انہوں نے کہا جو بھی تم کرو گی مجھے بتا کے کرو تو میرا پہلا فوٹو شوٹ جو ہوا تھا وہ ایک بکینے میں ہوا تھا جب ہم یہاں میں چھوٹی تھی دس بارہ سال کی پھر اس کے بعد یہاں پر میں ٹی وی پہ کام کر رہی تھی سی ٹی ٹی وی پہ کام کر رہی تھی اگین ایک بکینی موڈل کی ہیسیت سے وہاں پہ میں کام کرتی تھی پھر مجھے اپروچ کیا گیا جو یہاں پہ عورت ہے وہ ارگنائز کرتی میں اس پاکستان ورڈ کے نام سے جب میں آئی ہوں تو میں پاکستانیوں سے بہت دور رہتی اسی وجہ سے کہ وہ دیکھتے تھے سب سے پہلے کہتے تھے اچھا تم پاکستان یہ کیسے کپڑے پہنے میں سب سے پہلے کپڑوں پہ جاتی تھی یعنی کچھ اور بات نہیں ہوتی سب کپڑے تو میں نے ان سے یہی کام میں نے کہا دیکھو I am interested میں کرنا چاہتی ہوں پیجن مگر میری تو تصویر ہے بکینی میں میں تو بکینی میں کہتی نہیں نہیں ہماری بھی لڑکیاں بکینی میں پہنتی ہیں یہ ہے ریپریزنٹ کرتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے چلو انہوں نے مجھے استعمال کیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ لڑکی وہ نہیں ہے تو پہلے سال میں نے کمپیٹ کیا میں جیتی نہیں میں نے پھر دوبارہ کمپیٹ کیا 2007 میں اور اس سال میں جیت گئی ان لوگ نے پھر اس عورت نے کیا کر رہا اس نے نیوز بنوائی اس وقت مشرف کی نیوز بہت ہو رہی تھی مشرف پہ بہت ہی ٹوئی بھی تھی 2007 میں سپیشلی بلوچیوں کے ساتھ اور میرا جو ہے ایک پارٹ فیملی جو ہے وہ بلوچستان سے بلوم کرتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ یہ مسلمان لڑکی حالانکہ ایسا ڈھول در کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان لڑکی جو ہے بلوچستان کو مشرف کو سپورٹ کرتی تو وہ نیوز اتنی بڑی بن گئی مجھے خود نہیں پتا تھا اتنی بڑی بن گئی انڈیا نے بھی اس نیوز کو پک اپ کیا اور سٹف اوور نائٹ ایسا تھا کہ سب لوگ مجھے جانتے تھے ہمیں نادیا خان شو پہ بلایا گیا دوبائی میں اور انہوں نے بڑا بیش کیا مگر اس وقت مجھ کو اردو بھی سعی سے بولنی نہیں آتی تھی کیونکہ اتنے سالوں سے میں نے اردو نہیں بولی تھی تو مجھ سے سنٹنسز بھی نہیں جوڑے جاتے تھے اور وہاں پر نادیا خان نے مجھے دو نمبری کر کے ٹائٹل لگا دیا اگلے دن بھی ہمارے پر شو چلایا کہ ہم ارسٹ ہو گئے دوبائی میں اور بڑے ڈرامے ہوئے مگر اوور نائٹ میں نے یہ دیکھا کہ میرے یوٹیوب چینل جو اب ڈلیٹ ہو چکا ہے حیک کر کے کسی نے ڈلیٹ کر دیا میں نے یہاں پہ دھمکیاں آ رہی تھی پھر میرے دماغ میں نے کہا مرنا تو ہے ایک رسپونسیبیلیٹی میرے سر پہ آ گئی ہے کیونکہ جہاں ہیٹ کومنٹس آ رہے تھے وہاں پہ بہت سائے سپورٹ لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی بہت کیا کہ نہیں لڑکیوں کو کرنا چاہیے آگے آنا چاہیے اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے جو بھی ہے سو اے پاکستان بھی گئی وہاں پہ کام بھی کیا میں نے لوگوں کے ساتھ میڈیا میں بھی کام کیا تو نیگیٹیویٹی جو ہے وہ تو چلتی رہتی ہے گالیاں تو مجھے آج سکھ بڑتی رہتی ہے دس سال ہو گئے میرے خیال سے اس بات کو دس سال سے اوپر ہو گئے مگر مجھے لگتا ہے کہ دس سال میں چیزیں صدری نہیں ہیں ایکچلی ورس ہو گئی حالانکہ وہ ایک جنریشن آ گئی ہے بارہ سال کے بعد وہ بڑے ہو گئے ہیں لوگ مگر کیونکہ ان کی بچوں کی دماغ میں وہی چیز بھری جاتی ہے بھری جا رہے ہیں برین واش کیے جا رہے ہیں تو وہ ابھی تک اگر آپ میرے فیسو پیج پہ جاؤ تو وہاں پہ اتنی گالیاں آپ کو دکھیں گی اتنی اور ہیپاکریسی اتنی دکھیں گی مس پاکستان کرنے کے بعد نا سوری نو 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 keep going keep going میں ابھی کیا اور پھر اس کے بعد آپ کینیڈا واپس آئیں ہاں کینیڈا واپس آئی میں یہاں پر تھی یعنی مجھے ایسا لگا کہ دیکھو مجھے یہ یہ کوئی سائن مجھے ایسا لگا کہ this is a sign for me کہ اتنی ساری مس پاکستان تھی لڑکیاں ان میں سے کوئی اتنا فیم کسی کا نہیں میں واحد تھی جو پاکستان گئی کیونکہ ہر کسی کی لائف کو threaten کیا جاتا مگر میں نے یہ حمد کی میں پہنچی وہاں پر چپ چاپ پہنچی تھی کسی کو بتایا نہیں تھا اور پھر میں نے جا کے ٹی وی پہ بھی کام دیا وہاں پر اور میڈیا میں میرا بہت یعنی وہاں پہ کام رہا ہے مگر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری شولڈرز پہ ایک رسپونسیب لیٹی آگئی ہے کہ جو عورتیں جن کے پاس وائس نہیں ان کی وائس میں بن کے آگے بہت جو بھی ہے کیونکہ جب آپ وومن ایشو پہ بات کرو ایک چلی آپ کسی بھی ایشو میں بات کرو یہ لوگ اس ریلیجن اس میں گھسیر دیتے ہیں مگر وہ ہمیشہ آگے ریلیجن اس میں گھسیر دیتے ہیں تو سنس دن میں نے اس چیز پہ بات کرتی رہی ہوں پھر آگے یو نو میں بیزی بیزی میرا بچہ ہوا تو میں اس میں بیزی ہو گئی تھی اب جب یہ جو وائرل آپ کی بات کر رہے ہو تو میں گالیاں نہیں دیتی میں گالیاں بلکل نہیں دیتی اس کے بعد مجھے خوش ہوئی کہ اس میں اتنی گالیاں نہیں تھی اس میں ہوا یہ تھا کہ میں صرف تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا میں خلی کی باتیں سنی اس پہ اور میں جو بہت غصہ آیا کہ آپ ایک عورت کو بیٹھ کر اس طریقے باتیں کر رہو آپ اتنے بڑے رائٹر ہو کر اور جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے کیمیرے کے آگے بیٹھے ہو مجھے پتا ہے کی کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے آپ پیچھے کچھ بھی ہو مگر کیمیرے کے آگے آگے بندے کو طریقے سے بات کرنی چاہیے وہ عورت وں مرد تو جب میں اس پہ بات کرنی شروع کی اور نیچے کومنٹ شروع ہو ہے نیچے تو پھر میری اس وقت ہٹ گی مجھے غصہ آگیا تھا اور آپ نے صحیح کیا ہوگا جن لوگوں نے جو اگر آپ if you're living under a rock آپ مالی سرکاری کے پیچ پیچ بہت اچھی ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو لیکن اس کا شورٹ ویڈیو بھی میرا خلایا تھا شاید ویڈیو ویڈیو جس پیچھا سارے ویڈیوز ملے جب ہم نے دیکھا جو عورت مارچ جو پہلے سال ہوئی اس میں ان کو بہت گائی پڑی پھر دوسرے سال پھر بھی پہلے اس کی نزبت زیادہ اس کو پرومیننس ملی اور اب جو تیسری ہوئی ہے اس میں پورے ملک کو جنجوڑ دیا تو اتنا جنجوڑ میرا دل کرتا کہ سال میں دو دو جیسے ہیں وہ دیکھتے بھی نہیں کوئی ننگی لڑکی اس پاس سے گزر جائے اور ہمارے پہ پاکستان میں کوئی لڑکی تھوڑا سا میک اپ بلکہ برکے والی کو بھی نہیں چھوڑتے وہ آنکھوں سے ریپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو منافقت ہے آپ کو کیا لگتا ساری اس پہ جاتے ہیں لیکن اس پہ جانا جاتا مجھے بڑی حیرت ہو یہ کہ نادیا خان نے آپ کے اپرے اٹیک کیا یہ وہ عورت ہے جس نے خود ایک ویمن لیبریشن کو فائدہ اٹھاتے وے ہی ٹی وی پہ آئی نا ورنہ کسی قبائلی ایریے میں رہتی اور سارگم شو میں تو اس وقت بھی لوگوں کو خیر ابھی ٹی وی پہ آنا بڑا عجیب سمجھا جاتا تو اس نے اس کے باوجود آپ جیسی عورت کو بس یہ ہے کہ وہ فیشن شوز میں کمپیٹ نہیں کر رہی ٹی وی کے اوپر شلوار کمیز پہن کے بیٹھی تو اس کی نظر بریزیل کھڑی بکینی میں تو کیا میں برکا پہن کے کھڑی ہوں گی بیچ تو وہ کلپ جو انہوں نے بار بار چلائی تھی کی دیکھو بھول پایا تھا تو next day جب ہم کو fly آؤٹ کر نا تھا تو آپ کو دو گھنٹے پہلے پہلے پہنچ پہنچ نا انہوں نے ہم کو لیٹ کیا اور میں جو میرے ساتھ آورت ہی چھوڑو ان کو لیٹس جس گو تو وہ پہنچے آئرپورٹ لیٹ اب وہاں پر پاکستانی آفیس میں گئے وہاں پر کہ اپنا ٹکٹ کروالیں وہ وہاں پر ہیٹ ہوا کون رسیشن تھوڑی ہیٹ ہوئی جو میرے ساتھ آورت ہی اس نے کہا کہ پھائی پولیس کو بلاو پولیس آئی وہاں پر یہ آورت بھاگ گئی میں کہ تم بھاگ کہ کہ جاؤ تو پولیس آئی پولیس نے اس کا پاسپورٹ پکڑ کے رکھ لیا اتنے میں ہم ان کو کال کر رہے ہیں جیو والے تھے میرے خاص کال کر کر کھ کوئی فون نہیں اٹھایا انہوں نے 6-7 گھنٹے بات پون اٹھایا ہم لوگ ائرپورٹ پر تھی اور ساری میری ویڈیوز تھی یہ ڈیلیٹ کر دیا نکل گئے ہماری فلائٹ ہوئی پتہ چلا کہ نادیا خان نے نادیا خان نے ایک شو کیا اور جو گیس بلائے ہمارے بارے میں باتیں کی کہ ہم لوگ نے وہاں پہ گالیاں دی اور جو تھا ہم نکل کے باہر بھی گئے سب کچھ تھا تو اور جا کے آگ چھڑکی اس پہ اور میں یہی کہتی ہوں کہ آپ وہاں کر رہی ہو اگر آپ کا باپ ایسا ہوتا جو کہتا کہ نہیں بھئی آپ نے نہیں کرنا ہے پاکستان میں کارما کارما کیا ہوا اس کا بات میں زلالت ہی اس عورت کی اس نے ایک بندے کی وائف کو روپنے کی کچھ کچھ زیادہ ہی دماغ آسوان پر چڑھ گیا تو وہاں سے دوبائی سے شو ختم ہو گیا آدھی سیلری میں پاکستان میں آکے بیٹھ ہیں اور پاکستان میں کر رہی ہیں شو مگر جب دوسری عورتوں پر بات آتی ہے تو وہاں پر ان کی حقوق چھیننے کے لیے بیٹھ ہیں اور میرا تو دل کرتا ایک دن میرا در نادی خان سے سامنا مگر مگر اگر میری ان کے ساتھ بات ہو تو آپ دیکھیں پر کیا ہوتا ہے رائید میں اس کا نکال نکال نا نادی آرد نو کیا آج کل سیلیبیٹی سٹیٹس ہے شاید کچھ شو چلتا ہے کنی آرد نو آرد 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 تو اپ یہ میسیج ہوگا اس پر آرد اچھا تو یہ ایک question آیا جو لوگ question پوچھنا چاہتے ہیں سوپر chat کے through question پوچھ سکتے ہیں members بھی question پوچھ سکتے ہیں اور اپنا question چھوٹا رکھئے گا محلی سے تاکہ ان کے زیادہ سے مکف لے سکے تو اب عورتوں کے حقوق کیوں پر آتے تیسرا women rights کی عورت مارچ ہو گئی آپ کو یہ کہاں پہ جاتی بھی جس طرح اس movement نے یہ پورے پاکستان کو ایسے جیسے جب یہ عورت مارچ ہو رہی تھی تو سارے پاکستان کا ایک مسئلہ تھا میرا جسم میری مرضی پر انہیں پر بولا میں بھی یہ کہتا میرا جسم میری کی مرضی ہوگی کیا ہوگا تم کیا اپنے یہ جو مرد جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کے بچے جو بڑے ہیرو پھنے خان بنتے اتنی تنی زنگی بازو ہیں تو ان لوگوں کو جو میمز بناتے ہیں پاغل ہوئے ہے سیلف رائچیس موڈ میں آپ کیا لگتا موڈ رائچی بڑھ رہی ہے یہ کہاں پہ جائے گی اور اس سے پہلے یہ چھوٹا سا آنسر دے دیں یہ سوپر چیٹ کا ہے کیا پاکستان میں جو پروگریس فیملیز ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ومن کے سایڈ کی فیمیلی اب ڈیڈ کی سایڈ کی فیمیلی پہ چلے جائیں تو وہ ایک وڈیرے سسٹم میں رہے کی کہ وہ گاؤں کی تھی تو میں دونوں سایڈ دیکھا جب ہم شہر میں رہتے تھی تو we were all like this اور جب گاؤں جاتے جب میں بڑی سرا سے servants پہ ہوتا ہے so i have seen a lot of that جو progressive families ہیں ہاں ہیں لوگوں کے پاس اور عورتے ہیں میں ایسی بھی لڑکیوں کو جانتی ہوں ای نو کرن خان جو ایک سوئمر ہے اس کا باپ اس کو سمور کرتا ہے شی اس بین کمپیٹن in پاکستان وہ کر رہی ہے میرے ساتھ مجھے بہت ساری فیملی ہیں جو اپنی لڑکیوں کو آگے آنے دیتی ہیں مگر جب آپ روریل ایلیرز میں چلے جاتے ہو نا آپ سندھ کے اندرون سندھ اور پلوچستان اور ان جگہاں پہ چاہتے وہاں پہ کوئی رائرز نہیں ہیں میری خود کی چاچی تھی جنہوں نے کسے مارا جاتا تھا یعنی میری چاچہ تھے ایک نے پہلی بیوی کو اتنا ہو گئی دوسری بیوی شادی کی اس کو بھی مار مار کر اس کو طلاق نہیں دی اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا تین چار بچوں کے ساتھ تیسری شادی جن سے انہوں نے بھئی تاوی گھنڈے کرتے ہی وہ مر گئی اس کو وہ لکڑی سے مارتا تھا وہ بندہ اس کو زنجیروں سے بانتا تھا اور پھر جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے جا کر اپنی بیٹی کی لڑکی پر شادی کر لی اراؤنڈ سکسین اس خود کی بیٹی سولہ سال کی تھی میں سولہ پاکستان is a very complicated place وہاں پر جیسے کہتے ہیں ڈیموکریسی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اسلام چلانے نہیں دیتا مگر آپ جیسے ایران اور سعودی عرب جہاں پر وہ صرف شریع چلا رہے ہیں وہاں پر عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں پاکستان میں بھی کہتے ہیں کے رائٹس ہیں اگر آپ ریپ ہوتا ہے یا کوئی ملیس کرتا ہے اگر ریپ ہوتا ہے کافی لوگ ہمیشہ آرگیو کرتے ہیں پاکستان میں تو اتنے ریپ نہیں ہوتے انڈیا میں زیادہ ہوتے پاکستان میں ریپ ریپ نہیں ہوتے کیونکہ جب ایک عورت کوئی غریب عورت جاتی ریپ نہیں کرتے ہیں لڑکیاں ہماری بدنامی ہوگی فیملی کی بدنامی ہوگی اور جو کرتی بھی جا کر پہلے تو پولیس والے ان سے اچھی طریقی ساپ کرتے ہیں کیونکہ پولیس کوئی شریف نہیں کتنی عورتیں ہوتی ان کا پھر وہاں پہ ریپ ہوتا ہے اللہ اللہ کر کے اگر وہ کوئٹ میں میٹر جاتا بھی ہے پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو چار وٹنس چاہیے چار یا تین وٹنس چاہیے اگر آپ کا ریپ ہو ہے پھر چینج کر دیا نا مشرف نہیں چینج کیا وہی چیز ہیں مگر وہاں تک جانے کی حمد کس میں ہوتی ہے اگر آپ نے لائز بنا لیے تو ان کو امپلیمنٹ بھی تو کرو نا ایسے ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں وہاں پر لڑکیاں نہیں کٹھیں اور مجھ سے خود اب کل میں لائیف بیٹھی تھی تو ایک لڑکی مجھے بتا رہی تھی چار پانچ سال سے بندے کے ساتھ جس کو پیٹتا ہے تو میں پیٹتیوشن اور سیکس مومنگ ہو رہی ہے تو اگر عورتیں جائیں بھی تو کہاں جائیں اگر آپ ہائی کلاس میں آجاتے ہو جیسی کہ آپ موڈلز لے لو آپ یہ میڈیا لے تو وہ تو اس دیفرن سین وہ سب کچھ ہوتا ہے وہ سارے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں وہ دیٹنگ بھی چلتی ہے وہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ میرا خود موڈ کھلا رہ گیا تاکہ ایک سائٹ پہ تو ایسے ہو تو ایک سائٹ پہ نہیں چھوٹ you know so it's very complicated مگر جو عورتیں وہاں پر ہیں of course they are suffering yes so یہ پورا معاشرہ منافقت کے اوپر اسی طرح یہ وہی بچے جو آپ کو آکھ گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے کپڑے کیسے پہنے میں یہ پورا معاشرہ منافقت کے اوپر تو چل رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک طرف خود ویمن لیبریٹی کا فائدہ اٹھاتے وہ ٹی وی پہ آ رہی اور دوسری طرف ویمن مرزی کے سلوگن کے ساتھ جس سے بڑی چڑھ ہوتی ہے اس سال مجھے کچھ لگا کہ شاید انہوں نے الگ بی ٹی کیو کے جو نعرے ہیں وہ تھوڑے کم لگائے تاکہ ویمن رائٹس کے اوپر ہی فوکس کیا جائے میرے لیے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بہت ہے آپ کو لگتا کیا کہ پہ جائے گی یہ بات مگر مجھے لگتا ہے کہ مارچ ہوئی تھی اس کے بعد ماروی سر میں مجھے نہیں پتا کہ وہ ہیڈ کر رہے گی اس مارچ کو مگر جو بھی ارگنیزیشن ہے ان کو ان کو تھوڑا ارگنیز ہونا چاہیے مارچ ہوگی مگر پھر پورے سال کیا کر رہے پورے سال کیوں نہیں بول رہے اس چیزوں پر جو ان ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرو ایک ارگنیزیشن ہونی چاہیے جو کہ عورتوں کیلئی صرف بات کرے اور صرف ایک دن بات نہیں کرے پورے سال کھڑی رہے اور آپ خلیل رحمان کا جو پر بات میری مرزی خلیل لول رحمان اس کا حق سو ان کو جو اس چیز سے آگ لگی تھی کہ بھئی آپ نے یہ کیوں بول دیا میری مرزی کیوں کہ میں بتاتی ہو پاکت سال میں ہے کیا عورت بھار نکل چاہے کسی کی مرزی آکر جمعہ بزار میں جمعہ بزار جاتی تھی تو میری ماں کہتی تھی اپنا اگلا اور پچھلا بچا کے چلنا تو بچے مجھے جب بتایا تو مجھے سمجھ مجھے نہیں یہاں پہ لوگ ایسے ایسے لوگ ہاتھ لگا رہے ہوتے تھے شلوارے بھار دیتے تھی یعنی آپ خود سوچو کہیں بھی مجھے یاد بس میں بیٹھی تھی چھوٹی تھی آگے کی طرف تو جو ڈرائیور تھا اس کا ہاتھ میری ٹانگ پہی ہو ایسا چائل مجھے خود دو تین دفعہ سیکشولی حرائس کیا گیا گیا یہاں پر میں نے یہی سٹوریز اپنے شیئر کی تھی نیچے کیا آرہا تھا یہ تو بچپن سے ہی آرہا تھی ایک انسینٹ بندی جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ چیزیں ہو جائیں ہماری بیلڈنگ میں ایک بندہ رہتا تھا میری دوست کے انکل تھے جنہوں نے مجھ پہلی دبہ میری فرنچ کس گئی تھی وہ بندہ لڑکیوں کو لے جا لے جا کے پیچھے اور بھی تھی ایک دو پتھان لڑکیا تھی بڑی خوبصورت ان لو پہ اورل کرتا تھا اور یہ جب ہم لڑکیاں آپس بچیا بات کرنا ہم لوگوں نے شروع کیا تو شام کو کھلتے تھے میں اس کے گھر گئی ہوں میں نے نوک کیا اس کے بھائی نے دروازہ کھولا انکل جی پیچھے سے آئے اس کو اندر بیج دیا اور آتے ساتھی اس نے مجھے پکڑ گئے اور میرے لپس پہ اس نے kiss کی ہے میں نے بات کسی کو نہیں بتا دیتی وہ بھائی 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 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے اپنے بچیوں کو نہیں بتا سکتے اسی ورے سے میں نے زینب کیا تھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پاکستان میں عورتیں بتاتی نہیں شرم شرم کے مارے مر جائیں مگر شرم نہیں بس شرم 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 اور ایسی سواری سواری گو آجاتے نا ایک عورت یہ عورت پر آجاتے نا لیکن کہنے کا پوائنٹ یہ تھا کہ عور کلچر عزت ایک ایسی ورچیوز چیز ایسی سواب اور اچھی چیز سمجھی جاتی ہے عزت بلکہ اس کا knock off effect آتا ہے کہ عزت ہی گلے کا پھندہ بن جاتا کہ یہ وجہ ہے لڑکیوں بھی چھوٹے جاتے نا لڑکیاں پردہ کریں گی تو یہ مولیسٹیشن نہیں ہوگی ریپ نہیں ہوگی لڑکیوں کے پھر وہ آرگومنٹ دیا جاتا کہ لڑکوں کو بھرکے پہنا ہوگے جو چھوٹے بچے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے اتنے تو اب وہ بھی لڑکے بھی شرم کے مارے بتا نہیں پاتے کہ ان کے مولیوں نے کیا کیا شرم جو ہے جد اور جو آرنر یہ ہی سب سے بڑی مسیبت نہیں ہے اور شرم صرف عورتوں پہ ہی آرنر صرف سے اٹھانا چاہ رہا کہ جو بچے جو لڑکے جو مولیس ہوتے ہیں وہ بھی شرم کے مارے ہی آگے نہیں بتا پاتے تو یہ شرم کا کلچر ہے میری نظریق میں یہ شرم کا کلچر کہاں سے آتا ہے نا یہ دیکھیں ہماری جو عوام ہے نا سیکس اگر آپ بولتے ہو نا تو وہ سیکس کو بہت گندا سمجھتے اور میں نے اپنے ویڈیو میں یہی بولا تھا کہ اتنی گندی چیز ہے سیکس تو بھائی مت کرو نا تم لوگ پیدا نہیں ہوگی اسی طرح سے تم لوگ پیدا ہوتے ہو پیدا کیسے ہوتے اگر ماں باپ تمہارے سیکس بچی کو یہ میں نے اس کے دماغ میں دو تین سال سے ڈال ہے کوئی تم کو ہاتھ لگا اور پھر ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے کہ نوکر رکھی ہیں نوکروں کے ساتھ بچوں کو بہار بھیج دیا اب زینب بہار اکیلے کیا بچی ایسے ملک میں یہاں بہار نہیں جانے دوں اپنے بچی کو اکیلے وہ چھے سال کی پاکستان جیسے ملک میں کیسے بہار گھوم رہی تھی میں پاکستان جب گئی پاکستان جیسے جیسے گھورتے تھے میری آنکھیں نکال لیں گے تو یہ جو کونسیپ ہے چھوٹے کپڑے پہن کے اور کپڑوں سے کپڑوں سے کچھ ہی نہیں ہوتا پاکستان میں مردہ عورت کو کبر میں اسے نکال کے ریپ کیا تھا اس نے کونسے کپڑے پہنے ہوئے زینب نے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے لڑکے ہوتے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہماری youth کو ہر کسی کو سیکشュالی اتنا ڈپرائی کرتے اب for example آپ ہو ایک لڑکا یا لڑکی جب پیو بیویٹی میں آتا ہے 11 10 jaar تک لڑکے لڑکے بیویٹی مگر پھر ایک اٹریکشن شروع ہو جاتی اپوزیٹ سیکس کی جہاں وہ اپوزیٹ سیکس کی ہمارے مہاشر میں سیکس اٹریکشن شروع ہوتی ہم اس کو ڈپرائی کرنا شروع کرنا دی اب آپ کسی بندے کو 25 30 سال کی عمر تک اس کو سیکس نہیں کرنے دوگے تو ہوتا میری عذاب ہو گئے کیونکہ میں جو بھی کپڑے پہن کے بیٹھ ہوں وہاں پر لوگ آکے کہتے ہیں مسلمان روزے میں مجھ سے کہتے ہیں تم شرم کرو میں نے ہاتھ میں تم ہاتھ میں آ کے تم سامنے تو نہیں ناچ رہی تم ہاتھ میں کلک کر بند کر چلے جاؤ روزے میں تم نے بیٹھ نا ہے وہاں پر پہلے اپنا ہلا کے فارغ کرنا ہے پھر نیچے رنڈی گشتی بکواس کر کے چلے جانا ہے نا ہیپاکریسی کون دکھا رہا ہے وہاں اور بھرے ہیں کہ ہم تو تمہارا پیج ریپورٹ کریں میرا پیج ریپورٹ کرنے اور میں بار 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 بولتی میں تو مسلمان نہیں ہوں مگر مجھے اتنا پتہ مسلمان جو آپ کر رہے ہو نا حرکتی آپ کو allowed نہیں روزے میں گالیاں لکھ روزے بڑی بڑی روزے میں آکھ بندہ مجھے لکھتا ہے کہتا کہ میں پتہ نہیں کون سی ہوں اور تمہارا تو کتل کر بھاؤں گا پھر دوبارہ آیا اگلے دن کہتا ہے میں پون دیکھ کر آئے ہوں اب تمہیں دیکھ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا تو اپنے ملک میں اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنا مقابلہ زیادہ تر انڈیا سے کرتا تھا اور انڈیا کو کہتا تھا وہ ہم سے برے ہیں بس اپنے آپ کو تسللی دی جاتی تھی لیکن آپ نے کا اور میں نے بھی یہ نوٹ کیا جو یہ جو اونر کلچر میں جا کے اور جو گھنڈی گھنڈی گھالیوں کا جو کونسپٹ ہے یہ پاکستانی جو ہمارے ہیں یہ اور سطح پہ پہنچ چکے یہ ایسے کہتے ہیں اچھائی کا درست دیتے ہیں گھالی دے کے یہ ایسے ہے کہ بھائی آپ چوری نہ کرو اور سات اسی وقت اس کا ریپ کر دوں گھر وہ میری بات نہ مانے یا یہ ایسے ہے کہ تم گاڑی بہت تیز چلاتے ہو یہ جو کونٹر اڈکشن کے دھماگ میں خود بھی نہیں آتی کہ اگر میں کسی کو اچھائی سے ہی کہوں گا نا اس کو یہ آپ کو کیا لگتے کہ ہم غلط ہو گئے کہ ہمارے جو نانی نانا جو آپ کے بھی جو نانی نانا کی جنریشن ہوگی وہ بتاتی ہوگی کہ جو پاکستانی تھے یا جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ اور جس میں ہم آئے ہیں یہ تیری ماں کی تیری بہین کی اور ہر چیز ہی عورت کی جسمانی ازا سے شروع ہوتی ہے اور اس ہی پر ختم ہو جاتی ہے اور اوپر سے درس یہ دیتے ہیں ہم تو بڑے شریف ہیں یہ خلط ہوا یہ کام میرے خیال سے پاکستان جیسے جیسے چینج ہوا ہے جب سے ضیاء لکھ شریعہ لاؤ سسٹم جو وہاں پر سٹارٹ کیا اور مولوی سسٹم جو سٹارٹ ہو یہ کسور یہ جو مولوی بیٹھ درست دے رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی سنی مولوی کی باتیں سنی ہے نا مولانا تاریخ جمیل کہ ہماری بے شرمی کی ویسا ہے تو میں نے کہ ٹھیک یہ انہوں کے دماغ میں ہیپاکریسی بھری بھی ہے اب میں آپ بات بتاتی ہوں پاکستان تو چھوڑو کینیڈا کی بات بتاتی ہوں یہ جب وائرل ہوا تو مجھے یہاں پر چھوٹا چینل ہے وہاں پر بلایا اسی ٹوپک پر بات کرنے کے لئے تو میں وہاں پہنچی میں نے ایک شو کیا لوگ کے ساتھ کھو 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 اور یہ جس کا چینل ہے وہ ایک عورت جس نے چینل کھولا بھائے اپنا ٹی وی پورا چینل کھولا بھائے تو پھر اس کا ایک شو ہوتا ہے کھولنگ شو تو میں نکل رہی اپنے حقوق لے کے کینیڈا میں بیٹھی ہے اپنا ٹی وی چینل چلا رہی ہے اور یہ وومن مارچ کی اپ 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 مجھے وہاں پر جو کولیں آئی ہیں اور جس طریقے سے مجھے وہاں پر بیزت کیا ہیں میرے یعنی وومن کو چھوڑ دو نا ان کو بس میرے جسم اور میں کیا کرتی ہوں اس پہ اٹیک جو میرے نون سٹاپ پورا تھا پھر میری ریلیجن پر اٹیک کیا ہیں یہ کینیڈا میں بیٹھ کے بتا رہی ہوں آپ میں جو رہے تو میں حیرت میں بیٹھ رہی تھی کہ تم یہاں پر بیٹھ کر خوب فائدے اٹھا رہی ریلیجن 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 اور دوسری عورتیں جو امار کھا رہی ہیں کھپ رہی ہیں جن لائف بروا رہی ہے ان کے لئے آپ اپوزیٹ کر بیٹھ ہو یعنی ہیپاکریسی کی حدیں بار کر دی ہیں اور میں پاکستان کو چھوڑو یہاں بیٹھ کر مجھے دیکھتے تھے آیسہ آیسہ کر کے چینج ہونا شروع ہو گیا تو اپوائنٹ کے اب لازم جو ہم گئے تھے تو اس طرف ایک فیملی بیٹی جہاں پہ ہجاب پہنے ہوئے تھی اپنا ایرابک تھے اس طرف ایک فیملی بیٹی تھی عورتیں الگ مرد الگ بیٹھے ہوئے تھے چلو تاڑ بھی لیا لیکن تاڑ نے کے بعد اوپر سے جب پکڑے جائیں گے تب کہیں کہ کتنی بیہرت ہیں یہ عورتیں ان کی ہیپاکریسی نہیں ختم ہوگی میں بتاؤ رہا ان لوگوں کے سامنے کیا کرا جائے میں جب پاکستان گئی تھی تو ایک بندی نے مجھ سے کتنی نکھ لگی تمہارا جو دل میں آئے کرو مگر دروازے کی پیچھے باہر جب نکھلو تو سفید جو بٹا لے کے نکھلو باس اور یہی بات ہے پوری دنیا کے سامنے اس نے کیا نہیں کیا اب جا کے اس نے پہن کے وہ اللہ اللہ کر رہی ہے ان کے سامنے اگر کوئی آنیس بندہ آجائے گا جو سامنے بھی ہے فیک نہیں ہے مگر ان کو جھوٹ بولو نا ان سے تو کہتے ہائے دیکھو کتنی نیک شریف لڑکی ان کا الگ دماغ چلتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری پوری جنریشن جو ہیں تباہ کر رہی کیونکہ پاکستان ایسا نہیں تھا پہلے پاکستان اگر آپ چلے جاؤ 50 60 میں ایسا نہیں تھا جو اب پاکستان کا حال ہو گئے پاکستان میں بارز ہوتے تھے میری ممی مجھے بتاتی ہے نا وہاں بنا دیا مگر کیوں بنا دیا کیوں کہ religion اور یہ mall بھی جو آگئے mall بھی جو بیٹھتا ہے تاریخ جمیل کہہ رہے تھے نا وہ اہور ہوگی چالیس ڈریس پہنے گی اور آپ کا میک اپ بھی چینج ہوگا ڈریس کے ساتھ یہ یہاں پہ بھی کر دو مجھے میک اپ نہیں کر پڑے اور پھر آپ اس کے اندر گودہ تک دیکھ سکتے ہو یعنی باڈی تو چھوڑو آپ گودہ تک دیکھو گی یہ پون سے بھی زیادہ آگے کا فینٹسی والا پون لنبی 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 ویڈ ڈریمز آتے ہیں رات کو ٹھیک ہے نا اور یہ صبح اٹھ کے آکے اس پر تقریر کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو ویڈ ڈریمز آرہے ہوتے ہیں ان کی سیکشوال فینٹسیز جو ہوتی ہیں وہ آکے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری عوام اتنی خوار ہیں ان کو اتنا ڈپرائیو اسی ویسے رکھتے ہیں سیکس سے کہ ان کو اس چیز پر کرا جائے نہیں تم لوگوں کو بعد ملے کی مرنے کے بات یعنی کونسی ریلیجن ہے مجھے آپ بتا دو جو یہاں تو چھوڑو سیکس کا بات مرنے کے بات بھی سوچ مرنے کے بات کس نے کیا دیکھا کون نو اس کو آکے بتایا ہے کسی نے کہ وہاں جا کے ہم کو سیکس مل نا ہے یہ مل نا وہ مل نا لگوں کو اور تھرکی سے تھرکی اور فرسٹریٹی بنائے جا رہے ہیں اور یعنی فرسٹریشن اتنی ہے ان لوگوں کی کہ میں نے ویڈیو دیکھا تھا جہاں پر مولی بکری کے ساتھ لگا جانور کا نہیں چھوڑتی دوسروں کو تو جانور کو نہیں چھوڑتی ہے اس سوئر دو آرمی کی وہ انفرارد سپائن کا رہے تھے تو وہ ویڈیو ہوئی تھی یوٹی پہ جنیون ویڈیو یہ یہ کچھ ڈراما نہیں ہے وہ جنیون ویڈیو نے لیک کی تھی 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 وزیرستان کا ایریا تھا افغانستان کا ایریا تھا تو دو بندے دو ڈاڑی والے بندے ہوں گے انہوں نے اس پہ ایکس ری ویڈیو تھی سہی آپ کو اس طرح کی ویڈیو نہیں تھی انفرارد تھی ایکس ری تھی تو اس میں آپ کا ساب نے دو بندے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹ میں یا تو آپ گے ہو یا نہیں ہو آپ میرے سامنے کئی ہزار گے آ جائیں تو میں گے نہیں بن جاؤں گا پریزن میں ہم نے دیکھا ہے جو ہمو سیکشوالیٹی کی انسیڈنس بڑھ جاتے کیونکہ ان کو ڈپرائی ہو جاتے ہیں جاری بات جو قیدی ہے بیس سال قید ہو گیا پندرہ سال سے قید ہے اس کو کوئی عورت تو نہیں مل دی تو یہ ہم نے دیکھا لیکن ہم نے دیکھا ویسٹ میں کیونکہ ویسے ایڈوانس ملک ہے انلائٹن ملک ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو پورا کنٹری ہی سیکشوالی دیپرائیوڈ ہے یہی وجہ ہے کہ خاجہ سراؤں کو بھی نہیں چھوڑتے بکروں کو بھی نہیں چھوڑتے مرگیوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور گیز بھی بان جاتے ہیں جو سٹریٹ من پاکستان میں جو ہمو سیکشوال ایکٹ کرتے ہیں اس کی تداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی اب دیکھیں میں وہی بات کر رہی تھی جب پیوبرٹی ہوتی ہے جب آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے میں بھی لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی اور جو لڑکے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ رہتے مگر آپ کی سیکشوال ڈیزائر تو آپ کھڑا ہو جائے گا تو آپ کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے اب لڑکا ہی ہے مگر آپ ہیپاکریسی ان کی دیکھو ابھی ایک بندہ ہے عظیم خان کے نام سے بڑا اس کو بڑی پرابلم ہوئی چند پرائیویٹ گروپ رڑکیوں کے اس میں ڈلڈوز پہ بات کر رہی تھی تو اینیویز وہ آیا کہ ہمارے اس میں گے اس لام ملک ہے تو میں نے یہ بولا بھئی تو یہ جو مولوی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہے کسی کے بھی پیچھے سے وہ گے ہی آتا ہے اور بہت سارے لڑکے گے اسی ویسے بن جاتے ہیں کیونکہ وہ لڑکیوں کے ساتھ تو کر نہیں سکتے جب آپ ٹینیجر ہوتے ہو تو لڑکوں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہو کرتے 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 they develop اور پھر وہ گے ہی بن جاتے بہت سارے ایسے لوگ جن کی شادیاں ہوئی بھی مگر وہ کیا کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں میں اگر آپ کو دوتی نام ایسے بتا دھوں جو ایک بندہ میں ملی تھی جو پاکستان کا بڑا سٹار تھا اور اس کے گھر میں رہی کیونکہ میں رنٹن روم مگر جو میں نے اس چیزیں سنی یار مگر وہ بندہ کہتا میں گے تھوڑی میں گے اور لیزبین کو برا کرتے ہو مگر خود لگے ہو گے اس میں جب بھی میرے کومنٹ دیکھو گے گا 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 کیوں ایسے سیریسلی جو گیز ہوتے انہی ہوتی ایسے سارے کومنٹ ایسی آرہ ہوتے تو ایپاکریسی ہے نا یہ گیز کو رائٹس نہیں دینے ویسے آپ نے گیز کو پکڑ کے مار دی مجھے ایک بندہ ہے دوبائی میں رہت اس کا میسج آیا آفٹر آئی میڈ داد ویڈیو تو کہ میں اپنے باپ کو بتا دیا میں گے ہوں اور اسلام بھی چھوڑ دیا تمہاری ویڈیو مجھے بڑی کی میں نے بھائی میں ایسی بدنام ہوں تو میں نے گا تمہارے باپ نے کیا کہ لگا کہ واپس مات آنا یہاں پاکستان ہے تو تم کو مار دیں گے میں نے بھائی چیزیں ہیں کہ تم چھکے ہو تم یہ ہو تم وہ دیکھو آئی مائٹ نا گی ویڈ لیزبین مگر ایک انسان کی ہوتے ویڈ ان کو حقوق ملنے چاہیے اور پھر وہی بات آتی ہے سب نے خواجہ ہوگئے ٹرانس سیکشوال جو ہوگئے ہی جو کہتے ہیں ان کو کہاں کرتے ہیں ان کے بھی پیچھے سے ہوتی نا سیکس تو وہ کون رہا ہوتا ہے یہ بندہ اس کو بڑی پرابلم ہے اس کو بڑی پرابلم ہے اور ڈیلڈو نہیں ڈیلڈو اور وہاں پہ عورتیں بات کر رہی ہیں بھئی ثریسم کی اب کسی کی سیکس لائف آپ کو کیا پتا جب شادي ہو جاتی ایک بندے کے ساتھ دس بیس سال رہنا لوگ اپنی سیکس لائف سیکس نہیں ہو رہے پاکستان میں اور جیز نہیں ہو رہی ہیں پاکستان میں گینگ ریپ جو ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ کچھ نہیں بولنا ہے اور اگر کوئی وہاں پہ ڈسکشن پرائیویٹ گروپ میں کر رہی ہے اس میں بھی اس کو کیڑا ہوا ہے اور اس کا ویڈیو کیوں نہیں ڈیلیڈ کر رہے فیس کیوں نہیں اس کو اسے ہیٹ پیچھ اور اس پہ اگر بڑا گیز اور اس پہ انادر ٹاپک ہے مگر یہ جو موومنٹ پاکستان میں جو چلی ہے اب اس کو انہوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ایوہ جیسے مجھ سے کل لوگ کہہ رہے تے اس عورت کس مالیش تم کوئی اورگنائزیشن سٹارٹ کرو تم کوئی وہاں پہ شلٹر سٹارٹ کرو میں کیسے سٹارٹ کروں وہاں پہ مجھے لوگ چاہیے ہوں گے جو اعتماد والے ہوں میں تو یہاں بیٹھیں مجھ کو کیا بتا وہاں کیا کر رہے لیکن اس میں یہ ہے کیونکہ یہ میں اکثر اور آپ کو بھی لینے کا مقصد یہ تھا کیونکہ میری بھی جو نائنٹی پرسنٹ آڈینس ہیں وہ میلز ہی ہیں اور کیونکہ میں فوکس کرتا ہوں ریلیجن کے اوپر اور اپنے ایتھیزم کے اوپر اور اسلام کے اوپر کرٹیسیزم پہ تو چونکہ میں ایک مرد ہوں اور مرد کی اینگل سے سوچتا ہوں تو اس لئے وہ باتیں مردوں کو ہی زیادہ اٹریک کرتے جس طرح ایکس مسلم کچھ خواتین ہیں لیکن وہ پاکستان ہی نہیں ہے یاسمین محمد بغیرہ کا نام شاہ سونا ہوگا یا آیان ہرسی علی کا سونا تو ان کی آرڈینس جو ہوتی ہے ان میں 50% فیمیل ہوتے ہیں جو شیئر ہوتے ہیں جو شیئر کرتے جو دوسری عورتوں کے دل کو بھاتے ہیں لیکن میں اسی لئے آپ کو بھی میں اسی لئے لیا اور میں عورت مارس کے اوپر کافی ویڈیوز بنائی ایک آدھی ویڈیو کے 60,000 views بھی ہوئے تھے اوپر اوپر ویڈیو تو اس میں اوریا مقبول گیا اوریا بسکوٹ اس کو میں پکڑا تھا تو آپ کیونکہ آپ ایک عورت تھا پاکستانی ہے اور آپ جب کریں گی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ دی جیسے میں پاکستان نہیں جا سکتا لیکن مجھے پاکستان جانے ریلیجن پہ کچھ بولتی نہیں مگر جو بھی میں ٹاپک اٹھاتی ہوں اس میں ریلیجن یہ لے کر جاتے تو میں ریلیجن کے اوپر کبھی نہیں بولتی میں کسی ریلیجن کو گالی دیتی میرے جو بھی اپنے اوپر رکھتی مگر یہ لوگ ہر چیز می ریلیجن دیتے یعنی مجھ کو میں نے آج تک کبھی ریلیجن کو گالی نہیں دی مگر مجھ کو انہوں نے بلاس پہ دی دی میرے اوپر تو پیشلی دفعہ دی دی مگر میں چھپ 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 گئی تی کسی کو کچھ نہیں پتا چلا تھا میری فالوئنگ بھی بہت میل رہی کیونکہ اف خورس میں ہمیشہ سے اور پاکستانی پاکستانی پہنچ جاتا ہے ایک عورت ہونے کا تفایدہ یہ بھی ہے ایک عورت ہونے تفایدہ یہ بھی اگر آپ خوش شکل ہیں تو ایک دس بیس ہزار فالوئرز تو ایسی ہی آ جائیں گے میرے فالوئرز وہ بھی جو جب سے میں سوشل میڈیا کہ میں in and out رہی ہوں ابھی میں اس سال سے زیادہ فوکس کرنا شروع ہے جب سے بچی میری پیدا ہوئی تھی تو I was like totally out of it you know اور میں جب ان چیزوں میں بات کرتی تھی تو لوگ زیادہ وہ نہیں کرتے تھی ہاں میں بات تب میں بیٹھ کے شو کرتی مگر اگر آپ کبھی سنتے تو بات میں یہی کر رہی ہوتی کیونکہ لوگ آتے نہیں تھے تو میں کہ کیسے نہ ٹریک کیا جائے لوگوں کو تو دیکھ رہے آتے تھے اور پھر کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں چلی جاتی تھی بات تو خیر وہ تو میں ویڈیوز ڈیلیلیل کر دی ہیں مگر اس چیز کے بات سے بہت ساری عورت نے پھولو کرنا شروع کیا ہے there's a lot of women that have started following me as well now exactly یہی میرا پوائنٹ تھا کہ جیسے میں جیسے بندہ جو اپنی شکل دکھا کے I think I'm the only Pakistani atheist جو Urdu میں ویڈیوز پناتا شکل دکھا کے باقی کچھ لوگ نے شروع کیا لیکن وہ اپنی شکل نہیں دکھاتے تو اس طرح ایک فیمن سی جو عورت مارچ کو سپورٹ کرے کیونکہ بہت ساری عورت میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوں عورت مارچ کی کچھ آرگنائزر عورت وغیرہ سے لیکن ایک تو ظاہری بات دو محاص پہ نہیں لڑنا چاہتی کہ ایک میرے سر ان کی اسوسیییشن ہو جائے تو یہ بے ہائی تو پھلا ہی رہی ہے لیکن یہ کافروں کو بھی پھلا رہی ہے لیکن آپ کا فوکس ویمن رائیٹس کے اوپر ہے اور جو بڑے گی وقت ساتھ نہیں تھے تو اس کے اوپر بھی یہ بھی پتہ نہیں سے کتنے followers 20-30 ہزار ہیں اس کے اوپر بھی یہ بھی چڑھ گیا اور اس کو بولی کرتے ہیں یہ لوگ سارے اپنی طرح سڑک چھاپ مدرسہ چھاپ میٹرک فیل سارے چڑھ جاتے ہیں تو آپ جیسے آپ نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر بلکہ آپ دکھا دیو اگر اس شکل ہیں ان کی ہمیں بہت ساری یہاں سے جو ہمارے بھی جو ہیں جو اگر آپ کی جنیرک آرڈینس ہو وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی تو دوستو جو بھی جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ کرو اس کو پیارے پیارے میسیجز اور ریپورٹ کرو اس اچھا تو ہوا یہ تھا کہ مجھے بہت ساری گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں مرد زیادہ تر ہوتے ہیں عورتیں کافی عورتوں میں جاتے رہی ہوں لڑکیوں نے فالو کرنا مجھے شروع کیا اور انہوں کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی عورت میرے اس پہ کامنٹ کرے نا وہی لوگ جو گالیاں دے رہے ہوتے نا فورا نیچے آجاتے ان باکس میں آجا ان باکس میں آجا ابھی تو تم گالیاں دے رہت کو دوسری عورت دیکھ لیا اور چاہے وہ فیک پروفائل کیوں لڑکا ہی کیوں نہ ہو تو ایک عورت تھی میرے بچی کے بارے میں لکھنا شروع ہو گئی اور اس حق میری ہٹ گئی کبھی عورتوں کو دیگریٹ نہیں کرتی میں بولتی بھی ہے میں گئی اس کی پروفائل اوپن تھی پبلک تھی میں اٹھائے اس کی تصویریں بچی تصویریں میں اس کی تصویریں اٹھائیں اور اس پہ میں نے سٹوری بھی ڈالی اور میں نے گالیاں دے 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 اس کو میں پہ لگایا اس بندی نے پروفائل لے لیڈ کر دیا اور میں نے اس کی تصویر جا کے ایک دن بعد نکال دی کیونکہ مجھے خود اچھا نہیں لگا کہ میں کسی عورت اس طرح سے گالیاں دے لیو مگر جب آپ میرے بچے پہ آوگے تو میں کچھ نہیں دیکھتی ہوں اور خود کی شادی ہوئی ہے خود شادی شدہ میں تو سنگل ہوں میں سنگل مادر 400 ان کو پتہ نہیں کون لوگ فالو کر رہے ہیں مرد نہ مہرم مرد آپ کو کون سے 400 رہے ہیں 400 لوگ میں تو ایک سیلیبریٹی ہو ایک نام ہے چھو ہے آپ دوسری کردار دیکھو اپنے کردار کے اندر دیکھو اتنے ٹائٹ ٹائٹ اتنے آپ کے بڑے بڑے ہیں چاہے تو وہ ٹائٹ جو دکھ رہا ہے نام پتہ ہے وہ بالکل حلال وہ اپنے حلال طریقے کہ وہ اپنی طاقت اور اس کے اوپر شو آف بھی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ویلتھ کو اپنے پیسے یا کامیابی کو شو آف کرنا چاہتا اس طرح عورت جتنی بھی عورتیں ہوتی چاہے کتنی بچاری انڈر پریبلیج ہی کیوں نہ ہو ان کو شوک ہوتا اپنے خوبصورتی کو ایکسپریس کرنے کا کو لپسٹک لگانے کا بال بنانے کا تو یہ عورت کی خسلت کا حصہ ہے تو اس کو یہ بناتے ہیں کہ دنڈے مار کر کسی سرخی اب میار ہے اگر پنڈو جگہ پہلی جگہ پہ چلے جائیں لڑکی میں لپسٹک بھی لگا دی تو مار دیں گے بڑے شہر میں آ جائیں لہور کراچی میں آ جائیں چلو لپسٹک بغیر ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے ٹائٹ ٹی نام اس کا حلیمہ سلطان کا جو کر اگر جا کے اور اب میں نے اس کی نئی دیکھا اس کی نئی پور سارے پاکستان اسے معافی مانگ رہے ہیں وہ ہم نے نہیں آپ کو ڈریس کوٹ کے مشورے دیئے تھے وہ ہمارے نام سے نا انڈیان نے پریٹینڈ کر کے مانگ یہ ہمارے کپڑے وہ بہن رہی ہے وہ نہیں لگتے وہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں ٹرکی اس سیکیولر سٹیٹ میں نے بندی کومنٹ دیکھا تو کہ میں میں آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے یہ وہ نیچے ایک ٹرکیش تھی اسے نیچے لکھا کہ یہ پر سب پہنے 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 میں اس کے رہی پہنے دنین ان ان اینا 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 اس یر یو اینا عردو من اینا اراد چیار یو 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 اردو شو so if you want to check me out if you want to watch my stuff you can subscribe to my English channel but anyway sorry Mahalij carry on چیزیں جو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے اوپیزٹ دکھایا ہے which is true کیونکہ یہ چیزیں ہوتی تھی اور میں اس دن برکے پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا برکہ جو آپ کو پتا ہے کون پہنتا تھا برکہ جو ہے وہ پروسٹیٹوٹس پہنتی تھے کیونکہ وہ جب سے گھر سے باہر نکال دیتا تاکن کو کوئی پہچانے نہیں تو بندہ مجھ سے آرگیو کر رہا ہے آرگیو کر رہا ہے اس کو وہ کہہ رہا اس کو ہجاب برکہ اور نکاب میں خود کا ڈیفرنس نہیں پتا تھا میں نے کہا تم جا کے ہسٹری پڑو تھوڑی سی تھوڑے اپنے آپ کو وہ کرو تو پہتا چلے گا کہ یہ نکاب پہنتا تھا ایسے ہر کوئی نکاب نہیں پہنتا تھا اور نہ ہی نکاب جو ہے فرز ہے اس طریقے جو آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ میں ڈال گیا جو برکہ اور نکاب اب آرہے ہیں جسی بیسٹ میں پرموٹ کیا جا رہے ہیں یہ ایک سمبل ہے یہ ایک سمبل ہے یہ ایک سین ہے ہی جب یہاں پر دکھانے کا کہ ہم آگئے ہیں یہاں پر we are here and we are here to stay کیونکہ میں یہاں بھی دیکھتی ہوں کہ یہاں اتنا بڑھ گیا ہے پہلے اتنا نہیں ہوتا تو یہاں پر یہاں پر ہر کسی کو دکھو ہجاب ہر کسی کو برکہ پہن کے گوم رہے ہیں and مجھے جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے I get کے کھ کے تین you know Flashbacks جیسے کہ آج کل آزانے ہو رہی ہیں تو وہ آزانے سن کر تھوڑے سے flashbacks آتے ہیں مجھے وہاں کے اور وہ depressing ہے جیسے مجھے جو ہے نا دیپریشن آتا ہے مجھے اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جن کو آتا ہے یہ قویشن پوچھا ہے ایم جے نے کہ ہمیں provocative slogans کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس basic rights ہی نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب پرووکٹیو سلوگن پرووکٹیو کی بھی مجھے نہیں بتا کیا پرووکٹیو ہے کیا نہیں ہے جیسے میرا جسم میری مرضی in case let's assume کہ یہ پرووکٹیو ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے ہم decent audience miss کر رہے ہیں جو تھوڑے progressive مسلم ہیں اس کا جواب ہے جو progressive مسلم ہوں گے ان کو اس چیز سے problem ہونے نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہو گے کہ میرا جسم میری body میری مرضی تو کس کی مرضی ہے اب جواب دو مجھے میرا جسم میری مرضی کو کیا مطلب ہے ہاں خدا کا جسم ہے مگر خدا کا جسم خدا کے پاس بھی آپ کا جسم تو نہیں جاتا رو جاتی ہے جسم تو نیچے دفن ہو کر اس میں ہڈیاں آ رہا جاتی ہے جسم تو آپ کا نہیں جاتا اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ خدا نے آپ کے کپڑے ڈالنے دینا تو آپ دنیا پہ پیدا ننگے کیوں ہوتے ہو مجھے جواب دو کہ ننگے کیوں آتے ہو خدا کپڑے پینا کے کیوں نہیں بھیجتا آپ کو اور پھر ننگے ہی جاتے ہو نیک what is the point کہ کپڑوں پہ جو آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا provokativeness اور یہ اور وہ یہ کپڑوں سے آگے نکلو اب 2020 آگیا ہے آگے کپڑوں سے آگے کی بات کری جائے کپڑوں کو آپ چھوڑ دو اور یہ سلوگن کوئی اتنی بہونی ہے انہوں نے خاما خائی میں یہ مولویوں نے ایسے جو اسلام کو لے کے جو کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ میں بتاتی ہوں کیونکہ ان کی سوچ میں نے کیا کا محدود ہے یہ صرف سمجھتے ہیں یہ سلوگن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں اور ہمیں جا کے لوگوں کے ساتھ سونا ہے بس اس سے آگے ان کو ہے ہی نہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ایک consent what is consent consent یہ ہے نا you can not touch me without my permission میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہوا consent کہ میرے جسم کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے جب تک میں اجازت نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نگرپنائی کرنا ہے اور ہمیں یہی کرنا ہے وہ بھی اس کا part ہو سکتا ہے لیکن central message میں ان کو challenge یہ دیتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی statement دے دو کوئی بھی تین لفظوں سے زیادہ بڑی کوئی بھی مجھے statement بنا کے دے دو میں اس کو توڑ مڑوڑ کے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے دے دو میرا کھولا challenge ہے کوئی بھی مجھے statement آپ دے دو اس کو توڑ مطلب اب میرا جسم میرا مرضی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اوہو اس کا مطلب ہے کہ میں پروسٹیٹوٹ بننا چاہتے ہوں yes that could also have a meaning لیکن جس نے جو intention ہے حسن ازار بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا intended مطلب ہے وہ وہی مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی یعنی میرا باپ کی مرضی نہیں چلے گی اس کے اوپر کہ تم اس اندھے لولے لنگڑے کانے بڑھے بابے کے ساتھ شادی کر لو نہیں میرا جسم میری مرضی ہے یا مولوی کی مرضی نہیں چلے گی اگر بچہ کوئی مطلب میں جاتا ہے تو یہ اس کا اصل مطلب ہے اس سے آگے برانچیز آف اور بھی نکل سکتی ہیں تو اس میں جو میرا بھی اس کے اوپر ٹین سینٹس میں میرا یہ ہے کہ میرا نہیں خیال جو آپ کے لئے پرووکٹیو ہے ہو سکتا ہے وہ اوروں کے لئے پرووکٹیو نہ ہو جیسے آپ نے خود کہا کہ پروگریسی مسلم تو اگر وہ اس جملے کو پرووکٹیو ڈھونڈتا ہے تو میرے نظر میں وہ پروگریسی مسلم ہی نہیں ہے میرے نظر میں وہ بیکورڈ مسلم ہے اس کو چاہیے کسی مدرسہ میں جا کے لڑا کھیلے یا جب پروگریسی مسلم کہہ رہے ہو تو پروگریسی مسلم مطلب کیونکہ یہاں بڑے پروگریسی مسلم رہتے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے مجھے تو نہیں لگتا ہے وہ پروگریسی اسی وقت ہوتے ہیں جب ان کی مرضی ہوتی ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہی دکھیانی اسی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں بہت سارے بیٹھیں یہاں بہت سارے بیٹھیں وہی تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہاں پر بیٹھ کر جو لوگ مجھے میل کپڑوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں کہتی ہوں کہ پھر آپ بیچے پر مجھے جایا کرو باہر نکلتے ہو اپنے اور پھر یہاں کی ایم پیز اور ان لوگوں کے ساتھ جو تصویریں تم کھیچھا رہے ہوتے جو ڈریسز پہنی بھی ہوتی ہیں ٹینک ٹاپس پہنی بھی ہوتی ہیں تو آپ کی نظر میں وہی ہوئی نا جیسے یہ بولتے ہیں جیسے بندے نے مجھ سے کہا کہ تمہارے کپڑے دیکھ کے تو پتہ چل رہا ہے تمہارے کپڑے سے ہی تم پروسٹیٹیوٹ دیکھتی ہو میں نے کہا ٹھیک ہے تو تم میری کپڑوں سے مجھ کو جج کرنا تو اگر چھوٹے کپڑے پہننے سے میں ہو اور پروسٹیٹیوٹ بنتی ہوں تو پھر جو یہ جو نکاب پہن کے برکے میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹیررسٹ ہیں گارویج بینز ہیں اور وہ ٹینٹ ہیں میں تو ایسی جج کروں گی نا اگر آپ جج کرو گے تو پھر میں جج کروں گی تو پھر مجھ کو آکے یہ مت بولنا کہ میں اسلامفوبک ہو رہی ہوں تو وہ مجھ سے پھر آرگیو نہیں کرتے آلی but the thing is کہ ہمارے کپڑوں پہ ہی جج کرا جاتے ہیں اور کپڑوں سے ہی بس اور بات یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان میں ہی ہے اب یہ ویسٹ میں بھی پروبلم ہو گئی ہے بھے یا یہ ویسٹ میں بیٹھ کے ہم کو بول رہے ہیں کہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں آپ کی یہ سوچو یہ آہستہ آہستہ پوائزن ہر جگہ پھیلی جا رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ہے وہ ایک فوٹو بڑی وائرل ہوئی تھی اور اس کے اوپر تو میمز بھی بنے تھے میں ابھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک موٹا تازہ داڑی والا مسلمان اپنے دو بچوں کے ساتھ بیچ پہ ہے خود پانی میں ہے اور اس کی بیوی برکے میں بیچ پہ بچاری سینڈ کے اوپر بیٹھنی ہوئی ہے یعنی وہ نہیں وہ نہیں جا سکتی اور یہ انسان کا ایک حق ہے کہ اگر گھر میل آگ رہی ہے تو آپ اپنی شرٹ اتار دو ایون کہ اپنے گھر کی پرائیویسی میں نہیں اور بیچ پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ بڑا کانسیٹ ہے آپ نے پتہ نہیں آپ کی سومر میں کینیڈا چلی گئی جب میں تو خیر انیس سال کی عمر میں اسٹریلیا آیا تھا میرا بھی یہی دماغ تھا میں ایک سے یہ کہانی لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں پاکستان میں یہ کانسیٹ ہوتا تھا کہ گھرے کیونکہ بڑے بغیرت ہوتے ہیں یہ تو ننگے تو ایک کانسیٹ بان جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے نزدیک اچھائی اور برائی کا میعار یہ ہے کہ برکہ پہن لیا ہے برٹا لے لیا ہے تو وہ اچھا ہے اور جو اگر شورٹ پہن لیا ہے ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لیا ہے تو وہ برا ہے تو کیونکہ گھروں سے تو منصوب یہ ہی کیا جاتا ہے کہ گھرے وہ کرتے ہیں ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں سکریٹیں پہن لیتے ہیں بکنیاں پہن لیتے ہیں تو جب ہم باہر کے ملک میں جائیں گے تو میں تو وہاں پہ سڑکوں پہ لیتی ہوں گی کہ آپ آحمید آپ میدہ بات آجاؤ میرے سے میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی تو یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں ایک اس طرح کا concept بنا ہوتا ہے کہ لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ آسان بن جائے گی اب اس پہ مطلبی سیکس کرنا وہ یہ سمجھتا ہے یہ آنا ہاں کہہ رہی ہے کہ کلین شیون موسیبز آمین آر پروگرسیب اچھلی نہیں آتھک شیون موسیبز آتھک شیون موسیبز آتھک شیون موسیبز آچھا تو یہ جو بات ہے جو آپ کر رہے ہو اب آپ کو مجھے نہیں پتا آپ کو کتنا پتا اس بارے میں مگر آپ دیکھ لینا انگلینڈ میں جو ہے وہاں پر گرومنگ گینگس کے نام سے جو بھری گوری عورتوں کی وہ کونی عورتیں ہیں وہ زیاری گوری عورتیں ہیں لڑکیاں اگر آپ ہسٹری میں جاؤ تو آپ جو کافر عورتیں ان کو سیکس سلیب بنا سکتے ہو you know they're taking as sex slaves تو یہی جو اور جتنے مرد اس میں پکڑے گئے ہیں نا 98% مسلمان تھے 80% پاکستانی پاکستانی جو cab ڈرائیورز تھے اور یہ لوگ تھے ان لوگ ان لوگوں ڑڑکیوں وہ پندرہ سال سے یہ چیز ہو رہی تھی اور یوکے کی پلیس اور یہ لوگ کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے کیونکہ وہ اس میں ڈر میں تھے کہ ہم ریسیس نہ کہہ رہیں گے تو ٹومی رابنسن کو آپ جانتے ہو کہ he's the one جس نے اس چیز کو بڑھایا بڑھایا اب جا کر پندرہ سال بعد جا کر ان کو اریسٹ ہوا یعنی یوکے کا تو حال بہت برا ہے اور اور اس پہ تو خوب آرہ اس کو دوبارہ اور وہ انہی کے کیس پہ ریپورڈنگ کر رہا تھا ریٹ کر رہا تھا جو بی بی سے نے آلرہی کر دیا تو اس کو اٹھا کے اندر پھیک دیا کیونکہ وہاں کون ہے میر کون ہے انکر میری مسلمان ہے صدیق خان جیسے آپ کہتے ہیں نا شیفڈ تو تی تنگ اس کہ یہ چیزیں جو ہے وہاں تک نہیں رہی ہیں یہاں پر بھی آگئی اور یہی ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کافر لڑکی ہے تو اس کے ساتھ تو کچھ بھی کرو یہ تو بس اپنا مال ہے جو کرو یہ ان کے دماغ میں بٹھائی گئی ہے یہ چیز اب آپ اس کو تو چھوڑیں ابھی میں میں تین چار دن پہلے میں وکار کی لائف دیتی تو وہاں پر ایک پاکستانی عورت بتا رہی تھی جو اس کو اس طریقے سے شادی کر کی ٹیکسیس لے کر آیا بندہ اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ سلواتا تھا پیسے لیتا تھا ان لوگوں سے تو یہ ان کے ساتھ بھی کر رہے اپنی عورتوں کے ساتھ بھی کر رہے یہ چیز جو ہے جو سیکس ٹرافرکنگ میں ڈالنا it is just out of control it's out of control it's pretty sad اور اس میں بھی جو آپ نے سادی خان کا نام لیا ٹومی رابنسن کا اور یہ i think the stats یہ ہیں کہ تقریبا میں خلق گیارہ سو کے قریب لڑکیاں تھیں اور ساری underage mostly underage پندرہ سولہ سال کی لڑکیاں تھیں اور گوری لڑکیاں تھیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ایکس مسلم یوٹیوبر ہی ہے اس نے ایک لڑکی کا اسی وکٹم کا انٹرویو بھی کیا تھا اور they're still so shaken up کہ ظاہری بات ہے پندرہ سولہ سال کا بچہ ہوتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا منیپلیشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سارے جو تھے آپ نے بتایا جو صحیح ہیں کہ وہ ایٹی پرسنٹ کے قریب پاکستانی تھے یعنی ایٹی پرسنٹ کے قریب جو گروومی گینگ اور پیڈ 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 یہ وہی سوچ ہے کہ میں نے یہاں پہ مسجد میں خود امام کو یہ کہتے ہے سنا تھا آسٹریلیا میں افغان مسجد تھی مسجد اب بتاؤں نہیں کہاں پہ دین اونگ میں تھی مسجد وہاں پر انہوں نے امام نے ہمیں خود کہا کہ ان سے گوروں سے اگر آپ کوئی سینٹر لنگ یہاں کا ادھارہ ہے جو آپ کو وظیفے دیتا پینشن دیتا آپ کو جو لوگ گوروں کو لوٹو انہوں نے ہمیں لوٹا وہ اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کہتا میں آپ کو ان کی ذہنیت کی بات بتا رہا کہ یہ وہی ذہنیت ہے کہ لونڈی آپ بنا سکتے ہو کافر لڈکیوں کو لونڈی بنا سکتے تو اسی طرح کی منٹیلیٹی یہ لگاتے میرا ایک دوستہ وہ کہتا یار میں کیا کروں اس نے ایک سلوشن نکالا اس نے کہا کہ اپنی بیوی بھی تھی تو کہتا میں اگر بروثل میں جاؤں اور بروثل میں جا کے ایک پروسٹیچوٹ کے ساتھ سیکس کروں تو وہ زنا ہوگا لیکن اگر میں اس کو اس سے یہ کہلوا دوں کہ تم میری سلیو ہو تو سلیو کے ساتھ اسلام میں جائز ہے تو کہتا میں نے دیکھو اس چوڑ دروازہ نکال لیا کہ اس کے ساتھ سیکس کہ سکتا وہ زنا بھی نہیں ہوگا مجھے گناہ بھی نہیں دیکھو یہ لوگ اپنی چیز کو کرنے کے لئے میں نے یہ سنا تھا کون سی حلال سٹیٹیوشن سٹار ہوئی امسٹرڈیم میں ابھی کوئی مول بھی کہہ رہے تھے کہ حلال ہے رنگ کرنا یہ جو ان کی مرضی میں آت سہولت کے لئے یہ رول بنا لیتے ہیں مگر فیکٹ کہ اس طریقے سے لڑکیوں کو لیا جاتا تھا پہلے بھی لیا جاتا تھا یہ کون سپ ہے میں خود دیکھ چکی ہوں میرے بھی فرنڈز ہوتے تھے یہاں پر پاکستانی جو جن کی شادی ہوگئے تو انہوں نے مجھ سے باتیں کرنا بند کر دی کی یہاں پہ انہوں نے پورا انجوئی کیا مگر شادی کرنی کا ٹائم تھا پاکستان جا کے ورڈز دے کر آئے اور ان کو یہاں پر آکے نکاب پہنا دی بیسے پورا کو انجو کرنا تھا بات کرنے پہ خراب ہوگئی آپ کی آواز اگدم سے خراب ہوگئی ہے بڑی ٹریبل اس کی ٹریبل بہت تیز ہوگئی ہے آپ نے کوئی چینج کیا کچھ نہیں میں نے تو کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگا آپ ٹھیک ہوگئی ٹھیک ہوگئی وہ بنتی جب بیٹ کیمہ بدا رہی تی ایک عورت کی لئے شیئر کرنا کیونکہ ایک 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 لیس تی ایک ایک انیاء کا بھی قیسچن ہے آپ سے اور اسی پہ بھی آپ بھی کر رہی تھی اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا میں بھی مسئلہ ہوا ہے کہ آزان شروع ہوگئی ہیں لاؤڈ سپیکر پہ اور یہ ہم دیکھ رہے کہ ویسٹن گورنمنٹ جتنی بھی شروع کردو اور آپ نے شاید پوسٹ کی بھی تھی کہ اسی طرح شروع ہوتا ہے پہلے رمضان میں شروع کر دی پہلے جمعہ کی نماز میں شروع کر دی پھر پورا مہینہ رمضان ہو جائے گا پھر ان سواалист کیوں ہے تو ہر دل Pause جیساین انایا 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 انکاؤ روڑ ساہی انہایا ان کنے انایا انایا اسwy éra اربعا مبین شبین アブُلے طرists stream she is a regular viewer there and sometimes I get arguments with her and I know some things so how come you understand verodou how do you understand verodou where are you originally from Mazeda I know you want to debate you can come to my weekly stream on Thursday and then you can join the queue buddy okay well we've got let's hope Mahleech comes back okay guys so now I'm going to start taking questions from members members please you only have 30 seconds just 30 seconds don't go into details details sirf 30 seconds you have to ask a question and just run all members will get one and the rest of the people have given the response where did you? my relatives family migrated to Pakistan from Afghanistan oh okay so you're Afghans you're Afghan okay to begin with great and those who want to ask questions in the super chat can send questions in the super chat can send them to the super chat like Vidansh asked this question is there a red light I mean question please if you want to ask your comments I'll just highlight them only to Mahleech we're coming to the last section Mahleech she's back okay let's go Mahleech your point if you want to wrap up then we'll go to questions no I think I've said enough yeah okay my voice is better or not yes your voice is okay okay and this is I've just said that Islamophobia can feel that all the people have a fear of Islamophobia and the non-muslims they don't feel the fear of Islamophobia but the Indian that we've seen that some of the people who say Hindu fascists who say some of the people fascists who can be some of the people who are nationalists who can be but many of the people who have fear is this creeping Islam that has been genuine fear بھی ہے تو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویسٹ میں اور اس کا کیا حل ہے کہ ہر بندے کو خصوصاً گورے گورے کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے کوئی بات کر دی تو میں ریسے اور اسلاموفو بھی کو دیکھو اب آپ بیسے میں ارتگل کی اس میں دیتی ہوں نا اوور این اوور اگر آپ مولویوں کو بھی سنو تو وہ کیا بولتے ہیں کہ اسلام پوری ہم لوگ بیٹھیں گے نہیں جب تک اسلام پوری دنیا میں نہیں ہوگا پوری دنیا میں نہیں ہوگا جب آپ کو یہ لوگ بتا رہے ہیں خود بول رہے ہیں اپنے موں سے کہ یہ لوگ بیٹھیں گے نہیں جب تک the whole world is اسلام تو وہ بھی میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ ویسٹرن کنٹریز میں بتا رہی تھی کہ ایم ون او تری ایک موشن یہاں پر آیا ہے جو کہ اسلامفو بیا پر ہے کہ مطلب کہ آپ اب اس پر کوئی definition نہیں ہے کوئی اتنی you know کہ for example میں نے یہی پوچھا میں نے کہا اچھا اگر میں کہتی ہوں کہ اسلام میں عورتوں حقوق نہیں ملتے تو اب وہ اسلامفو بک ہیں اب مجھے کیا اس پہ penalty مجھے fine کیا جائے گا یا کیا کرے گا تو وہ law basically it's a blasphemy law that is when i woke up you know جب میں کینیڈا میں بھوک ہوئی تھی کہ یہ کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے وہ ان لوگوں نے pass کروا لیا they got it passed ٹھیک ہے نا وہ بھی pass ہو گیا ان کے لیے اب یہ آگئے ہیں کہ ہمیں ازانے کروانی ہیں اور اتنے چپ چاپ سنیکی وجہ طریقے سے انہوں انہوں نے ازانوں کا وہ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا جب تک ازانے ہو رہی تھے مجھے بھی نہیں پتہ رہا ہے شور مچایا ہے ہاں اور یہ پورا پلان تھا ان لوگوں کا ہاں ساری پوری کینیڈا میں آپ البرٹا لے لو ایڈمنٹن لے لو وینکوور لے لو آپ یہاں پہ لے لو ہر جگہ ازانے ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پہ اور یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان میں ازانے ہوتی تھی مولانا اندر ہوتے تھے مسجد کے یہ باہر سڑک پہ سائیڈ واک پہ آکے ازانے دے رہے ہیں اور دوسری دوسری لوگ جو ہیں وہ یہی شور مچا رہے ہیں کہ یہ ہمارا فریڈم فرم ریلیجن جو ہے وہ کہاں گیا اب کیا ہونے ہیں نیکس میں نے یہی کہا ہے تم لوگ گیو اپ کرتے رو تم لوگ کھڑے نہیں ہوگے اب نیکس کیا ہوگا رمضان میں باہر کھانے نہیں دوں گے تم کو پھر آئیں گے ہیڈ کورنگز بھئی عورتوں پہ آجا اور یہ آہستہ آہستہ کر کے شریعہ لاؤ اپنا امپلیمنٹ کر رہیں گے اب اب جو ہے یہ سورڈز اور ویسے نہیں آرہے جیسے عورتوگر روس میں دکھایا ہے نہیں اب یہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں آپ کی سسٹم میں اب صدیق خان کی آپ بات کر رہے تھے وہ کون تھا وہ لوئر تھا پہلے جتنے آپ کو ایم پیز اور یہ پولیٹیشنز ملیں گے نا جو پاکستانی ہیں وہ سارے لوئر سے پہلے آکے ملک کا تاکہ یہ جانے کہ اس کو منپیولیٹ کس طرح کیا جائے فور ایکسامپل مسیس آگا جو ہے ایون دو وہاں پہ مجوریٹی میں نہیں ہے مسلمان مگر دیر ہیویلی کنٹرولد جو وہاں کی میر ہے سب شیس سچ ہیویلی کنٹرولد بائی بیسکلی مسلم برادرہوڈ جو ہے ان کا جو ہولڈ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے کینیڈا میں اور ان کی پارلیمنٹ میں اور ٹرودو جو ہے اس کو بس دسٹرائی کر رہا ہے ابھی آن لائن آنے سے پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی ایک بندے نے ایک آپ ہائیوے پہ جا رہے ہوتے تو بورڈ سائنز وغیرہ نہیں آتے تو اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا پروفیت محمد اور کوویڈ اور ان چیزوں کا تو میں اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ is this for real یا فیک بنا کے لگایا ویکسین کہ نہیں نہیں this is real ہائیوے پہ لگا وائیو سائنز you know so کہاں جا رہے ہیں I don't know کیا ہوگا مگر the thing is that I have to speak up کیونکہ میرا تو بچی کا فیوچر یہی ہے اور ہم کو ماں ہماری یہاں لے کر رہی تھی تھا کہ ہمارے پاس فریدم ہو اب ہم بیک ورڈ اسی وقت چلے جائیں تو میرے بچی کا کیا فیوچر رہ جائے گا ہماری سائیڈ پہ ہی ہے but you are not focused on that اب ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو بچارے ایک مسلم ایتیس جو ہیں ہم جیسے لوگ اپنی جان جوکوں میں ڈال کے ان ویسٹرن سیولیزیشن کی جو کچھ اچھی چیزیں بچ گئی ہیں ان کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں anyway doesn't matter I don't want to self congratulate myself okay so اب ہم questions لیں گے اپنے members کے ساتھ جو چینل کے members ہیں صرف چار ہوں گے اور اگر بیچ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا super chat بھیج کے کوئی بھی question اپنا پوچھ سکتا ہے اور اگر کوئی interesting question مجھے نظر آیا تو میں ان سے پوچھ لوں گا پہلا ہمارے member ہیں human being صرف 30 seconds ہیں آپ کے پاس صرف question short رکھئے گا اور جلدی سے بتائیے کہ آپ پوچھنا چاہیں گے آپ 30 seconds ہیں مسٹر تی یہاں پہ بول رہا ہے i'm tripping i'm not tripping believe me human being آپ mute پہ ہیں جلدی جلدی بتائیں آپ کے پاس 30 seconds ہیں صرف sorry bad luck yeah bad luck okay آج سارے humans یہ کٹھے ہوئے میں ہاں جی human جی یہ آرہی ہے آپ کو جلدی جلدی بتائیں آپ 30 seconds ہیں کیا question 30 seconds 5 seconds میں ایک celebrity سے بات کر رہا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ وہ 2000 میں miss پاکستان تھی بلکہ وہ brave woman ہے اس لیے وہ ہمارے لئے celebrity ہے number one thank you quick questions آپ میلیز کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی society میں religion زیادہ influence کرتا ہے یا culture in negativity for women number one question آپ کی future plans کے number two question اور number پرنیوگرافی کے بارے میں کیا دیو ہے پاکستانی society یہ 3 کوئی question ہے اور چوتہ اگر جواب دینا چاہیں کبھی آپ کو انڈین موویز بولیوڈ سے offer ہوئی that's all my these my four questions thank موویز کوئی چاہی ریلیجن سب سے کیا کرتی اور پرنیوگرافی کا یہ ہے کہ دیکھو ہر کوئی دیکھتا ہے پورنیوگرافی کنیوی پورنیوگرافی کنیوی کنیو سب سے دیکھو اس میں دیکھنے میں کوئی پوری بات نہیں ہے اگر آپ جا کر میں تو کیسی کا ریپ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر اگر نے مجھے بولی وڈ سے آفر آتی ہیں مگر دیکھو جو میڈیا ہے نا وہ سیدھا نہیں ہے بہت سارے بولی وڈ کے پوڈیوسر سے بھی میں مل چکی ہوں مگر ایسے ایسے لوگ ہیں جو بس اپنی پینٹو تار کے کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے میڈیا جو ہے it's a very very dirty place بہت اور یعنی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آج کی زمانے میں جہاں پہ کیا تھا ہاروی چو تھا مینٹین اور سب لوگ ان لوگ کے اتنے کھل کھل کے کیسز آ رہے ہیں پھر بھی بھائی ان لوگ کے اندر ہمت ہے کہ ابھی تک یہ لوگ وہ کاسٹنگ کاؤچ کا سسٹم نہیں ختم کریں میں چاہوں تو میں بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر سکتی ہوں مگر you know it's just not in my thing بولی وڈ کے سب سے پہلا بولی وڈ کے سب سے پہلا بولی وڈ کے سب سے پہلا آپ کوئی ایک نام کوئی بڑا نام دے دیں جس نے کاسٹنگ کاؤچ کرنے کی کوشش کیا نہیں میں نام نہیں لوں گی دو تین ہیں ڈریکٹرز پروڈیوسرز میں نام نہیں لوں گی افیسان میں اور انڈیا میں انڈیا ہے انڈیا میں یہاں پہ جب آئے فا ہوا تھا تو کافی لوگ آئے تھے یہاں پہ جب آئے فا ہوا تھا تو میں کافی لوگ ایک بندہ ہے اس کے مینجر سے بھی ملی تھی اسی نے مجھے ایک اور ڈریکٹر ہے جن کا جن کی شادی ہوئی تھی انہوں نے مجھے وہاں پہ ہوتیل میں بلایا تھا کہ آپ آکے مجھ سے ملیں تو وہ اپنی پینٹ ہوتار کے بیٹھ گئے تھے تو میں نے کہا یہ کس لی ہے تو افکورس مجھے تو مووی نہیں ملی نا کیونکہ دیکھو بھئی میں بے وکوف تو نہیں ہوں نا آپ میرے کے سامنے پیسہ رکھو کانٹریکٹ رکھو تو شاید پھر میں سوچوں بھی آپ اپنی پینٹ ہوتار کے پہلے بیٹھ گئے بعد میں کہا مجھے نہ دو میں اتنی پاگل تو ہوں نہیں تو میں نے پہلا کونسا قویشن کیا تھا ایک بڑا کومن کویشن ہم سے پوچھا جاتا ہے اور اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عورت مارچ کو یہ انہوں نے ویسٹ میں جو تھرڈ ویو فیمنزم چل رہی ہے اس سے کمپیر کرتے ہیں کہ آپ ڈیریکٹ جمپ مار کے تھرڈ ویو فیمنزم پہ جانے ہیں تو اس آرگومنٹ کو آپ کیسے کرتے ہیں کہ یہ کہ آپ ڈیریکٹ ہی آپ مجھے نہیں پتا کہ تھرڈ ویو فیمنزم یہ کس سنس میں کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کیا یہ واقعی عورت مارچ جو مانگ رہی ہیں یہ اس کو آپ ویسٹ کے تھرڈ ویو فیمنزم سے کمپیر کر سکتے ہیں دیکھو وہ ویمنزم ویسٹ میں تو پاگل ہیں دیکھو وہ پتہ نہیں کس چیز کے رائٹس مانگ رہے ہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں یہاں کی عورتوں سے یہی کہتی ہوں کہ جا کے بہاں بیٹھو آنا پھر تم کو پتہ چلے گا کہ یہ تم لوگوں کے پاس ہے کیا تو یہاں کی فیمنزم تو بلکل پاگل ہو گئی ہیں مجھے ہی نہیں لگا تھا کہ یہ تھرڈ ویف فیمنزم تھا ان لوگوں کو لگ رہا ہوگا کیونکہ ایک دم سے گیز اور لیزبین کی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھیں اور اب جو ویسٹ میں جو پرابلم ہو رہی ہے نا انڈر اس چیز کے اس میں اور الگیٹی کیو اور ٹرانس اور اس چیز پہ وہ تو الگی اجنڈا ہے اور یہ اجنڈا پاک کسان میں بھی پہنچے گا یہ بات نہیں کہ وہ نہیں پہنچے گا کیونکہ اس کو جو پش کر رہے ہیں نا that is different تو اس کے پیچھے جو رائٹس ہیں نا عورتوں کے جیسے کہ آپ کو study اپنی پڑھنے لکھنے کی اجازت ہونی چاہیے عورتوں کو equal جائداد ملنی چاہیے طلاق لینے کی پوری اجازت ہونی چاہیے protection ہونی چاہیے ان چیزوں پہ equal pay ہونی چاہیے those are the things that we need to discuss میرا خیال سے وہی چیزیں مانگی جا رہی ہے تو یہ third wave feminism جو west میں جو ہے اس سے کیسے compare کیا جا سکتا ہے اس کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو accusation دی جاتی ہے عورت مارکس کے اوپر مجھے اس کا کوئی سرپیل نہیں لگتا مجھے ہواہی پیل لگتا یہ لوگ جو ہیں نا یہ لوگ جو میسیج ہم لوگ دینا چاہتے ہیں نا اس کو derail کرنے کے لیے نا اپنی چیزیں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ایک بات کری اب وہ میرا جسم میری مرضی کو لے گے بیٹھ گئے ساری چیزیں ختم ہو گئی کوئی کسی اور topic پہ بات نہیں ہو رہی تھی صرف وہ slogan ہی جو آپ دیکھیں اس کو hype ملی اور جو آگے باتیں کرنے کی تھی وہ تو کسی نے نہیں کی نا آ کر پھر دوسری بات یہ کہ میڈیا میڈیا نے کس کو بلایا کس کو بلا رہے تھے وہ یہی ایسی پاغل لوگوں کو بلا رہے تھے یعنی ماروی سرمت کو کس نے بلایا دوبارہ کسی نے بلایا نہیں بلایا نا جب آپ عورتوں کو وہ چانس ہی نہیں دو گے تو آپ کو پتا کیا چلے گا ہم مانگ کیا رہے ہیں بھئی آپ پوچھو نا ہم بتائیں گے پھر آپ کو پھر آپ وہ بول جیسی آنٹی کو ماں بٹھا دیتے ہو جو بیٹھ کے ماں پر اتنا چیخ رہی ہیں موہ پھاڑ پھاڑ کے جن کو پورا فیم یعنی اپنے وہ ملا ہوئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تو گیز اور لیزبینز ریموٹ کر رہے ہیں تو وہ انسان نہیں ہے کیا وہ بھی تو انسان ہی ہے نا آپ کیا کہہ رہے ہو جو ان کے جیسا نہیں ہے اس کو مار دو بس پاکستان میں تو ایک ہی چیز پہ آتا ہے اس کو بس مار دو میرے خیال سے ایم جی ایم جی ایم جی اگری بھی اس لیکن میرے خیال سے جو ایکوزیشن ہے یہ غلط ہے جو پاکستان میں جو عورت مارچ میں جو مانگی جا رہے ہیں رائٹس مانگے جا رہے ہیں اس کو آپ تھرڈ وی فیمنیزم جو ویسٹ میں جو فیمنیزم ہے اسے کمپیر نہیں کیا جا سکتا وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں پون میں کام کرنے کی اجازت دے دو ہمیں بکنی میں اور ٹاپلیس پھرنے کی اجازت ٹاپلیس بیچیز کھول دو وہ یہ نہیں مانگ رہی ہیں آپ سے ویسٹ میں تو یہ بھی نہیں مانگ رہی ہیں وہ تو صرف آگے جا رہی ہیں پون کا جو بات آپ کر رہے ہو نا سٹریج درامز دیکھتے ہو سٹریج پرفورمنسز دیکھیں ہیں پاکستان میں بھئیہ جس طریقے سے وہ عورتیں ہلاتی ہیں ایسے تو یہاں پر پونڈ میں نے اپنی پارٹنر کو جو بان جو ہے ہی جو گوری آسٹریلین ہے میں نے اس کو ایک دفعہ دکھا میں نے میسے سوٹے ہیں میں نے کہا پوچھو کیونکہ ہم بھی کلب میں دیکھیں جو ڈانس ہوتا ہے ایک سیکسی ڈانس ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے میں نے اس کو کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ ایسی کوئی مجرہ ہو رہا تھا بڑے بڑے سینہ ایسے ہلانا تو مجھے کہتے ہیں یہ جی یہ جو بڑا ٹیکی یعنی بڑا ٹیکی سا ہے یہ چیپ سا یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی کیا یہ اپنی طرح سے سیکسی بننے کی کوششن کر رہی ہے تو ایون کے عوام کو یہ پسند ہے ایون کے گوری کو بھی وہ بڑا جیپ سا لگ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا وہ یوں یوں گول جو ہے اس طریقے سے اس نے گھمائے تھے کیا ہے وہ سائل بھائی یہ تو ٹیلنٹ ہے یہ میں نے آج تک نہیں دیکھو اس طریقے سے اور پھر یہ گانے دو انار ہل گئے اور یہ ایسے ایسے گانے تو یہ کیا ہیں یہ پاکستان میں پونٹ نہیں بنتی ہے آپ اگر کسی پونٹ سائٹ پہ دیکھو نا میں لائن ہی کروں گی بھائی بھائی ماں پہ دیسی جگہ پہ جاؤ اور مجھ کو ایسے ایسے کلپس بھیجے جاتے ہیں مجھے بھی تو بہت سارے لوگ ان بوکس میں بھیجتے ہیں چیزیں تو گاؤں دے ہاتھوں میں جا جا کہ یہ لوگ بنا رہے ہیں ویڈیوز بچیوں کی اپنی وائیفز کی اور ڈال دیتے ہیں آن لائن جا کر تو پونٹ تو وہاں بھی بن رہی ہے ایسی بات تو ہے نہیں ایسی تو نہیں میرا کا جو ہے اب آپ میرا کو لے لو جس کے لیے میں نے بھی اپنے شرٹ اتاری تھی سولیڈیریٹی کے لیے لیکن وہ مومنہ بن گئی کیا ابھی یہ ہوا تھا یہی ہوتا ہے جب ان کی سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ سب ہجاب لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور بہت سب ہو جاتی ہیں ہاں اور سب ماف کر دیتے ہیں اللہ میانے ماف کر دیا اور نیچے اور نیچے وہی چول چول تھرکی مدرسہ چھاپ مدرسہ گریجویٹ برین ڈیڈ ڈ زومبیز نیچے کومنٹ کر رہے تھے سبحان اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی اللہ کے راستے پہ واپس آگئی فورا ہی بند کر کے فون دیکھنے لگ جائے گا بغیرہ نہیں آپ کو میں بتاؤں ابھی میں نے آج ایک تصریح ڈالی تھی دھپٹے میں کیونکہ مجھ بڑی بہت وہ بول رہے ہوتے تو میں نے کہا لو بے حیاء اب میں بے حیاء نہیں رہی تو نیچے بھی فوراں آگئے نہیں تم پھر بھی کنجر ہو نہیں یہ کیوں پہنا ہے یہ بھی اتار یعنی کسی حال میں نہیں چاہنے ان کو ان کو کسی حال میں نہیں چاہنے میں بتا رہی ہوں ان دے ڈونٹ کھئر یہ ایک ایسی عوام ہے میں بتا رہی ہوں ان لوگوں کو سیکس کرنے کی اجازت دے دو وقت کئی میں پاکستان میں ایک بروتل کھولو اور ان جیسے ڈھرکیوں کو بھیجو وہاں پر تاکہ یہ اپنی سیکشل فریسٹریشن مٹائیں یا ان لوگوں کو سب کو ایک ایک سیکس ڈال بھجی پہنچوا دو کیونکہ کسی طرح سے آپ کو ان کی سیکشل فریسٹریشن مٹانی ہے ورنہ یہ انسیڈنس ختم نہیں ہوں گے یہ جو آ کر یہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں گالیاں یہ گالیاں کہاں زیادتی ہیں یہ تو میرے کو نہیں پتا اس سے تو ایکچولی یہ گالیاں یہ سب کو دیتے ہیں میں نے وکار کو دیکھا ہے آج ہی میں ایک اور عورت کی ویڈیو دیکھ رہی تھی لڑکی کی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی گالیاں اور میں اب ان سے کہتی ہوں کہ یہ کوئی نئی گالی لے کر آ دیکھو جن میں اچھی اچھی گالیاں انیونٹ کرتی ہوں یہ لوگ تو وہی رنڈی گھشتی رنڈی گھشتی میں تو ان کو کہتی ہوں اور آکے ہم تمہاری یہ کر دیں گے ہم تمہاری پھار دیں گے میں ان کو کہتی ہوں تم میرے آم سوری تم میری گانٹ کے چٹی والا بال بھی نہیں تم ہاتھ لگا سکتے یہ ایک اچھی وہی نا اپنی پروڈیوز کی ہے میں نے یہ چیز کریٹیوٹی آئی ہوں اس میں یہ گنڈی رشتی گنڈی رشتی سن سن کے دماغ خراب ہوگی کوئی نئی چیز لے کر اور مارکیٹ میں میرے پہ نہیں ایسر پڑھتا ہے چیز کا to be honest آپ کی اگلے میمبر کا question لیتے ہیں 30 seconds اسیش جلدی سے آپ کے 30 seconds آپ کا میک میوٹ پہ اس کو کر دیں اچھا میرا question یہ رہے گا آپ دونے کے views چھئی رہیں گے کی کی کیا ایک human کو دوسرے human کو judge کرنا وازیب ہے یہی question آپ کا صرف ہاں بس یہی اگلی کیا پوائنٹ ہے آپ کچھ ہم پرسن لیکن حملی لیتا کیا ایک human دوسرے human کو judge کر سکتا اس کے بارے بول سکتا مزیار کڑا سکتا میرے خیال سے ایک human nature ہم obviously judge کٹ تی یہ تو وہ اپنے اپنے نکاب بھی پہننا ہے لیکن اگر ہم جب جج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے تو خیر کوئی پرابلم میں کوئی گے ہے نہیں ہے کوئی پون میں کام کر رہا ہے نہیں کر رہا اس فار اس مجھے اس پر کوئی یعنی ایون کوئی مولوی بھی آگیا ہے جو سڑک کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن ہم اس ججمنٹ کا فرق تب پڑھتا ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی سے جب ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑھتا ہے تو اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو تب آپ کے جو views ہوں گے وہ اور ہوں گے جیسے کہ کوئی homeless بندہ آپ کے پاس آگیا آپ سے پیسے مانگ رہے آپ کا reaction اور ہوگا یا آپ کا کوئی genuinely آپ کو لگتا ہے کہ اس کا wallet گم ہوگیا آپ کا reaction اور ہوگا تو اس میں آپ کیا کہہ رہیں اس میں آپ اس کو کیسے tackle کریں گی کہ تب کیا ہم کر سکتے ہیں دیکھو میرے حساب سے میں اپنی life میں ہونا میں نے بہت ساری situations دیکھی ہیں اور بہت سارے ایزے لوگ دیکھیں ہیں تو میں personally کسی کو judge نہیں کرتی ہوں ان چیزوں پر مگر پھر میں چند چیزوں پر کرتی بھی ہوں جب میرے پر attack کرتے ہیں اب میرے پر جب کوئی attack کرے گا تو وہ as a self defense mechanism میرے خیال سے آتا ہے جو میں کہتی ہوں کہ okay I will judge اب چند چیزیں obvious ہو جاتی ہیں جہاں پر آپ کو judge کرنا ہی پڑتا ہے you know you have to judge for example کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولوی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں you know یا مجھے پتہ ہے کہ ایک عورت جو بڑے ہجاب اور اس میں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے you know I know even though I don't care کہ کیا ہے وہ ہے مگر پھر ہم بھی پھر مگر میں یہ کہتی ہوں نا کہ پھر میں بھی ایسا سوچ سکتے ہوں کہ بھی آپ بھی terroristی ہوگے I try not to so میرا یہی کہنا ہوتا ہے کہ everyone should mind their own business اپنی لائف جیو بھئی اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کتنے اچھے ہو کتنے بھرے ہو اس سے کہ آپ دوسروں کو judge کرتے رہو مگر یہ ایک normal چیز ہے ایک human nature ہے I don't think اس کو آپ چینج کر سلتے ہیں right Zai Zain نے میرے سے question پوچھا کہ Haris آپ نے 360 degree turn لے لیا یعنی 180 شاید آپ کھینے چاہ رہے ہیں we're not judging ہمیں تو کوئی problem نہیں جو مرضی کریں مجھے تو problem کہ اچھا ہے میں تو stage drama میں بھی بڑے شوک سے دیکھتا ہوں وہ dance مجھے ویسی وہ پساند نہیں وہ نہیں میں دیکھتا جب بھی آتا سے میں کر دیتا یہ نہیں کا کوئی مجھے ویسے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے نہ تو اس میں تھرک بھی اس میں پورا نہیں ہوتا نہ اس میں کوئی entertainment ملتے بھائی وہ تھوڑی پہ شاید نکل جاتی ہوگی لیکن مجھے problem ہم لوگوں منافقت سے کہ جہاں پہ جا کے دیکھ لیا اور گھر میں جا کے بیوی کو پڑھ بھرکا کیا ہے یہ آپ کی mentality ہے یہ جیب ایسی mentality کیوں ہے میں اپنی بیوی کو میں پارٹنر کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے کہ کوئی دیکھ لے گا اس نے دیکھ بھی کیسے لیا اور میں باہر جا کر لڑکیوں کو تارا رہا ہوں تو that's hypocrisy کو تھوڑا سپر دماغ کو کھولنے کی کوشش کر اگلا question آئے گا جی breaking bad سے 30 seconds جلدی question پوچھیں breaking bad okay i think you've wasted your chance she can understand urdu so آپ سے question پوچھیں do you have a youtube channel i want to subscribe to you go girl same name my youtube channel facebook page everything is under mahleet sargai my following it's on my facebook page almost 100000 followers have 197 you have you have almost 100000 likes but you have followers around 180000 oh okay so yeah so instagram and i'm all like you know i mostly i'm live facebook i'm live but yeah you can follow me up there definitely right okay rahul spartacus what would you like to say 30 seconds hey hi malaj this is the first time i'm hearing you so in this recent conversation i was you were saying that you was you were going to you that you don't like you have to hear you like don't that don't want to get شکریہ 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 میرے نا کہتے بھی کہے گا میں کہہ دوں بھی تو کہے گا تو you know it's just that but yes definitely I would like to you know push more on women's issue اور I think it's something that I think میری life کا مقصد ہی تھا کہ مجھے اس وے سے شورت ملی and all that right now the final question from from the chat box do you fear for your life in Canada now since muslim immigration is increasing and they don't tolerate any criticism of islamic values I don't per se fear مجھے لوگوں نے دھمکیاں دی ہیں جن پہ میں نے کپس بلائے تھے پھر مجھے دھمکیاں آتی ہیں میں کیا سکرین شورت لے کر میں جب بھی آتا ہے تو میں پولیس والوں کو بتا دیتی ہوں جو پاکستانی گجراما اللہ سے بیٹھ کے وہ آپ نے لفافہ آنٹی کی ویڈیو پہتا نہیں دیکھی کہ نہیں دیکھی ان کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہیں نہیں ان کے اوپر بھی سائیبر پرائم یونٹ ہے جس پہ آپ جا کے ان کی ریپورٹ کر سکتے ہیں میری نہیں سنتے آپ کی نہیں سنتے نا نہیں مگر مگر اگر آپ کو کرو تو دے ڈو ڈو ایٹ اور میں کیا کرتی ہوں میں ان کو نیم ان شیم کرتی ہوں جو لوگ اس طرح سے لاتے ہیں ان کی پروفائل میں گھس کہ اگر ان کی اصلی تصویریں ہیں تو آئے جس پوسٹ اٹ آؤٹر کہ اگر خودانا خاص طرح مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں لگ دیتی ہوں کہ بھائی اگر مجھے کچھ ہوا نا تو ان بندوں کو جا کے پکڑ لیں لفاف آنٹی نے جو میرے اوپر ویڈیو برائی تھی اس کو بھی آپ درہ شیئر کر کے اپنے فالوئرز کو بھی کہہ رہا ہے کہ جا کے رپورٹ کر دیں میرے تو لوگوں نے کچھ ہزار لوگوں نے کیا لیکن کچھ نہیں ہوا میں نے اس کو شیئر کیا تھا کیونکہ جو پاکستانی آ رہتے ہیں نا مسیس آگا میں تو آج کل انڈینز کے بڑے پیچھے پڑے میں کہ وہ ایک آر ٹوئیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھو اسلامفوبیا ابھی آنے سے پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی میں بھیجوں گی آپ کو ان کا بینر وہ اسلامفوبیا پر ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کی ثریڈ میں جا کر کیونکہ ان لوگوں کے سب کے ساتھ میں کام کر چکی ہوں میڈیا میں تو مجھے تو کبھی تک آج تک نہیں دکھا کہ ان کو کسی طریقے سے ڈسکرمنیٹ کیا ہوگا تو اور آف آسڈن یہ ٹاکنی آبار اسلامفوبیا تو میں نے نیچے ڈالی تھی وہ جا کر میں نے کہا آپ دوسروں کو تو چھوڑو اپنے لوگوں کو تو سمجھاؤ نا جو یہاں پہ واجبل قتل واجبل قتل لکھے رہے ہیں دوسروں کو تھریٹ دے رہے ہیں ان کو تو کرو نا آپ آپ لوگ تو بڑے پیسفل لوگ ہو آپ بڑے پیسفل ہو دوسروں پہ آ کے جب دوسروں پہ آ جاتا ہے انڈینز پہ آ جاتا ہے ابھی ایک انڈین ہے اس نے یہاں پر صحیح بولا تھا اس نے اس نے یہی بولا تھا کہ ابھی ازانے شروع ہی ہیں اب کیا آگا نیکس یہ لوگ کیمیلز اور گوٹس کیلئے سیپریٹ لین بنائیں گے اور ٹینٹ پہ نا کے عورتوں کو فیجیں گے تو اس بندی کو فائر کروا دیا انہوں نے اور یا ہی لاسسس جاب اس کو نیم ان شیم اس کو سب کچھ کرا ابھی دوسرے اس کے پیچھے پڑے میں یا نہیں دوسروں کا ٹھیک ہے مگر آپ لوگ جو یہاں پہ گالیاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو اور مزاک اڑا رہے ہوتے ہو تو that's nothing میری تو ان کے ساتھ بہت چلتی رہتی ہے کیونکہ سارے میرے فیس بوک پہ فرنڈ ہیں I used to work with them مگر اب پہلے مجھ کو نہیں دکھتا تھا یہ you know because I was so much in the community you know اس میں تھی اب میں جب ایک سپ پیچھے لے کر میں نے جب دیکھا ہے تو I was like wow I'm like wow this is just this is just totally a mess اور یہاں پہ بلیگی چینل جسے کہتے ہیں اور وہ ویڈیو میرے پاس ہے اور اس ویڈیو کو میں بناوں گی I have to کیونکہ اس پہ جو باتیں کی ہیں وہ میں نکالوں گی نا جب بار تو اس پہ بہت سارے لوگوں کو بہت غصتا آئے گا اور انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی میرے میں گھر پہنچی ہوں وہاں سے یہاں تک میری ممی نے دیکھ رہی تھی پھر کہنی وہ ویڈیو کا آنگئی میں نے گا وہ ہوگی وہی پہ تو میں نے جا کے دیکھوں ملنی رہی تھی مگر سمہاو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ میرے فون پہ چل گئی تو میں نے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر کے اس پہ سیف کر لیا ان کو پتہ تھا کہ وہ ویڈیو اگر رہ جاتی تو ہندو کیا پارسی کیا کرسی کیا ان کے سب پیچے پڑے آتے انہوں نے اتنی باتتمیزی کی تھی میرے ساتھوزن but I have that and I will release it very soon right okay so next question is from Abhi Yadav 30 seconds جلی جلی پوچھیں کیا کہنا چاہیں گے hello sir کیسے آپ بالکل یہ قوشن یہ ہے کیا کیا استرالیا اور کینیڈا میں نو گو نو گو zones بن رہے ہیں کیا جہاں پر non-muslims allowed نہیں کیسا ہے جیسے ہم نے پارس اور انگلینڈ کچھ یہ گوہاں ٹھیکا آگیا question thank you I don't think کہ کینیڈا میں ابھی تک ہیں ہاں یہاں پہ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ سٹرونگ ہولد ہے جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں Mr. Saga Mr. Saga میں Indians بہت ہیں majority جو ہیں Indians ہیں white کی majority ہے بھی مگر جو پولیٹکس میں گھسے رہے ہیں اور جو پیسہ پھیک رہے ہیں وہ مسلمان ہیں اور جو میئر جو ہے وہ صرف مسلمان کی سنتی ہے ان لوگ کی rights جو ہیں they're taking over others یہ یہ شروع ہوا تھا Mr. Saga سے شروع ہوا یہ Mr. Titi ہے کہ میں fear mongering کر رہی ہوں immigrants Philippines سے بھی آرہ China سے بھی آرہ India سے بھی بہت سارے آرہ مگر وہ سارے مجھے یہ بتا دیں کہ fear mongering یہ جو بول رہے Mr. Titi by the way no go zones نہیں exist کرتے مگر آپ چھوٹی 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 سی لڑکیاں آپ دیکھیں گی وہ ہجاب پہن کر اور وہ جسے کہتے ہیں مدرسہ سٹائل وہ مدرسے ہیں اور تھوڑے عرسے میں ہو جائیں گے no go zones اب نہیں تو ہو جائیں گے it takes time ہم لوگ 5 سال behind ہے that's it yeah well australia میں بھی ایسا کو problem نہیں ہے یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کرنولا رائٹس ہوئے تے Sydney میں I think it was maybe 2008 9 کی بات ہے ایسا تھوڑی سی پہلے کی تو وہ لڑکیوں کو بیچ پہ دیا تھا وہ سیدنی کا ایک ایریا ہے بڑا اچھا سبر ہے وہ بھی ایسا نو گو زون نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی ایک خات بند گی ہے کہ یہاں پہ پہ پڑے ہوئے میں سٹے away فرم ایسا ملبن میں ایک ایریا ہے فاکنر ہے جہاں پہ میں نے NNK کو بھونگا بنایا وہاں پہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ مجھے وہاں پہ جاتے ورے ڈر لگے جب آرمی نوابی آیا تھا تو میں اس کے فاکنر کی مسجد میں جا کے مسلمانوں سے انترویو میں نے کیا تھا شاید اب تو نو گو زون ابھی نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ پیریس میں ہے ایک بی بی سی کی ڈاکیمنٹری تھی کہ پیریس میں سڑک پہ سٹریٹ تھی وہاں پہ مسلمانوں کی دکانے تھی اور ایک گوری فرنچ جو جنرلیس جو تھی وہ گئی وہاں پہ تو اس کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا پیریس میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ چھوٹے کپڑے پہنے میں نکل جاؤ سو اس طرح کی حالت اب نہیں آئی لیکن شاید یہاں پہ یورپ کینیڈا نہیں مجھے پتا لیکن امریکہ میں اور آسٹریلین کلچر میں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر جب ان کے اوپر زیادہ چڑھائی کر دی انہوں نے پھر چھوڑنا نہیں کہ ابھی پاگل ہو جائیں گے مگر وہی بات ہے لوگ جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے گورے بھی جاگ رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں اور وہی ہے کہ یہ چیز جا کر جو ہے نا اگر ہماری گورنمنٹ اسی طرح سے بین کرتی رہی نا ان لوگوں کیلئے کیونکہ دیکھو اب ازانیں ہوتی ہیں سب کو اجازت دو چرچس کو اجازت دو مندروں کو اجازت دو سب کو دو لاؤڈ سوی کر کا ہو سب اپنا بھجان گے صرف ایک ہی کو کیوں صرف اسی ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود سنگل آؤٹ کیا اب کیونکہ سب لوگ خود سنگل آؤٹ کر لیا اور Dearborn Michigan is one place جہاں پہ no go zones ہیں وہاں پہ نہیں جایا جاتا یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یو ایس میں نہیں ہے یو ایس is also a different country یو ایس میں ہے کہ وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اپنی گنز لے they are not going to they've got guns that's the thing civil war ہوگی اگر اسی طرح سے چلا جائے گا تو civil war we don't generalize for all the muslim دیکھو میں generalize نہیں کر رہی میری خود کی فیملی میں بھی مسلمان یہاں پر ہیں میں آپ یہ بتا رہی ہوں کہ جو political islam جو یہاں پہ لائیا جا رہا رہا ہے جو بیٹھے ہیں لوگ اس میں majority of muslims are peaceful muslims وہ بھاگ کر آتے ہیں وہاں سے تاکہ وہ اپنی life یہاں پر آکے فری میں گزاریں میجویلیٹی ہوتا ہے لیکن لوگوں میں کچھ لوگوں میں کیڑا ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی جنرلیز سانوں کو نہیں کرے لیکن یہی بات ہے کہ 5 پول سارے اپوسیٹ ہیں انگلین پول ہوا تھا نیرلی 51% مسلمان وں نے کہا کہ ہوموسیس سیکشوالیٹی کو کرمینلائز کر دینا چاہیے اور اس طرح 70% تھا ایک میں جس میں کہا تھا کہ اپوسیٹ جو ہے ان کو یادو ملک کر دو یا قتل کر دو اس طرح جتنے بھی پیو کے سرویز آئے ہیں ہمیں بھی شرم آتی یہ کہتے ہے کہ وہ peaceful majority اس سنس میں ہے کہ وہ خود آپ کو جا کے ماریں گے نہیں کتل کرنے کوشش کرنے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزی رہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر 5-6 پرسن جو پولیٹیکل واقعی پولیٹیکل آگے جاتے ہیں اب یہ جو لاؤڈ سپیکروں پر ازان کا چکر چلا چلایا ہوگا یہ چکر کچھ مولوی ہوں گے ان کی جو اسوسیییشن انہ ہمارا حق ہمیں مذہبی ازادی ہے تو اب کوئی بھی مسلمان کہے وہ کتنا پرگریسی مسلمان کیوں نہ ہو میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مسلمان ہے وہ کہہ ٹھیک ہے کیا ہوگی آزان ہی ہے کوئی بات نہیں سیلیبیشن دیکھو ان لوگوں کی دماغ میں ان لوگ کی فتح ہے ملک میں آزان کی آواز اس سرزمین پہ ہم لوگوں کا ان لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہے نا ایک بندر ازان سنتا ہوگا چلو آزان ہے مگر یہ کمپیر کرتے ہیں آزان کو بیلز بچتی ہیں شور ہو رہے کوئی آپ کے سر پہ یہ نہیں بول رہا there's only one god there's only one like that goes against my belief you know prophet Mohammed is the only prophet that goes against so many people's beliefs کتنے لوگ اس چیز پہ نہیں بلیف کرتے ہیں مگر ان کو سننا پڑ رہا ہے کیوں ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کو فریدم ریلیجن سے بھی فریدم ہے اگر آپ کسی ریلیجن پہ نہ بلیف کرنا چاہ تو بھی تو آپ کو کیوں فورس کر رہے ہیں اور فورس کر رہے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ کھڑے ہوگے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں کرنا یہ پھر بھی تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بلکل بھی آواز نہیں کر رہے ہیں آپ اور جو کسی نے کہ اتنا بغز اسلام سے میرے بھائی میرا خیال سے جتنے ہمیں مندر بنانے چاہیے ہندوؤں کو مندر بنانے چاہیے بھجنگ اس کو کہتے ہیں بھجنگ کے بھجرنگ وہ بھجن ہوتا بھجن اس میں آم ہرے کرشنا ہرے رام آج جو کرتے ہیں وہ سنایا کریں تو مزا آج مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب ہم دور درشن دیکھا کرتے تھے تو اس میں بھجن آجاتا ہوتا تھا تو بند کر تو اسے بند کر دیتے تھے تو اب آپ لوگ جن کے کانوں میں جب مولیوی اللہ اکبر کے نعرے مار رہے ہمیں بیچارے گورے جس کو پتھا ہی نہیں جو نہ تین میں نہ تیرہ میں لینا دینا بھی کسی چیز سے ان کو کہہ رہے آؤ ازان کی طرف آؤ مجھے کی طرف رہے گا بند مگ میں کسی نے ریپورٹ دی تھی میں ریپورٹ پڑی بھی تھی اور کسی نے یہاں پہ بھی منشن کیا تھا کہ اللہ باد میں ہائی کوٹ نے آزان لاؤڈ سپیکر پہ بین کر دیا اور انہوں نے آرگومنٹ بڑھ اچھا دیا کہ اسلام میں کیونکہ مذہب اسلام کے بنیادی ریکوائرمنٹ نہیں مسلمان ہونے کے لئے کہ آپ آرگومنٹ کر سکتا کہ ہمارا حق مسجد میں جا کے نماز پڑھ مسجد کو بین نہیں کر سکتا لیکن اسلام کے بنیادی اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ لاؤڈ سپیکر پہ ازان دی جائے لاؤڈ سپیکر کہا دوسری بات اب پتہ نہیں مجھے آسٹریلیا میں کیا کیا نہیں یہاں پر سکول میں پہلے کیونکہ یہ چیزل کانٹریز ہیں ٹھیک ہے سکول میں پہلے لورڈ پریئرز ہوتی تھی بند ہوگئی آپ یہاں پہ میری کرسمس نہیں بولوں گی افین ہو جاتے ہیں لوگ ہیپی ہولیڈیز ہوگیا بایا ہے یہ جو کاتھلک کانٹریز ہیں وہاں پر اپنے اور چرچ بیلز بھی بند ہو چکی ہیں یہ بات نہیں کہ چرچ بیلز یہاں پہ ہوتی ہیں میں چرچ کے سامنے رہتی تھی بیس سال پہلے تو مجھے یاد ہے ڈاؤن ٹون میں تو تب سنی تھی میں چرچ بیلز یہاں وہی بندہ جو ڈین فورت پہ ہے نا اس نے ویڈیو بنایا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو پرمنٹ کریں یہ چیز آگے آرہی ہے تو یہ اگر اب اب بچائیں گے نا لوگ دیکھو ان لوگوں کا کام یہ کہ اگر میں اس بات پر بول رہی ہوں تو یہ مجھ کو چپ کر آنے کے لیے بولیں کہ دیکھو یہ فیر مانگرنگ کر رہی یہ اسلام افوک بن رہی یہ یوں بن رہی ان لوگوں کا کام ہی بے حیاء عورت ہے میرے character پر آ جائیں گے فوراں کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی argument پر رہی کادیانی ہو کسی نے کہ آپ کادیانی بھی ہو میں رو کی ایجنٹ ہوں میں اس رائی کی ایجنٹ ہوں میں سب کی ایجنٹ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جن لوگوں نے میمبر شکریہ بہت شکریہ اور اگر کوئی آخری ورد آپ پر دینا تو آپ پلیس سرو دیگیو آم ناؤ بہت کچھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ مجھے فالو کرنے پاکے میرے یوٹیوب پہ فالو کر لو you can فالو می on facebook i think یہ چیز ہے ابھی آگے چلے گی اور آگے کا future جو ہے ہم جیسے لوگوں کو ساتھ میں رہ کر awareness پہلانی چاہیے لوگوں کو اور especially for women's right religion aside میں i will always be there کہ میں ہمیشہ ان لوگوں ہلپ اس میں کرنا چاہے تو مجھ سے ضرور contact کرنا all right thank you thank you okay thank you all right دوستوں بہت شکریہ جن لوگ نے دیکھا thursday کو میرا قوم سے خطاب جاری رہے گا لوگ آپ لوگ آسکتے ہیں باتیں ہوتی رہیں گی جن لوگ نے آج باتیں کرنی تھی members ساری باتیں آسکے آئیہ آپ میں I don't know how good your English is sorry I'm assuming your English would be good but I don't know how so I do my stream in English on Saturdays which is I think works at 4 PM US time so you are more than welcome to come there and you can speak I know I was talking to you on Mufti Abul 's it troubles you and it should trouble every decent human being but anyway ab tek k k dosto it na agli video tak science hafiz